زندگی کی شہرہ پر میکسم گورکی ترجمہ رضیہ سجاد زہیر مجھے تو وہ اندھا دکھائی دیتا ہے اس لئے آزمانے کو موں چڑھاتا ہوں دیکھوں اندھا ہے یا نہیں وہ مجھ سے بڑی آہستگی لیکن درشتگی سے کہتا ہے مت بگاڑو اپنا توبڑا مجھے اس خیال ہی سے کوفت ہوتی ہے کہ دھندلی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں یقین نہیں آتا کہ دیکھ رہی ہیں ہو سکتا ہے مالک نے صرف اندازہ لگا لیا ہو کہ میں اس کا موں چڑھا رہا ہوں لیکن وہ اپنے موٹے موٹے ہونٹ ہلاتا تک نہیں اور زیادہ دھیرے سے کہتا ہے پھر دہراتا ہے مت بگاڑو اپنا توبڑا پھر اس کی رینٹی ہوئی فون فون میرا پیچھا کرتی ہے اور ہاتھوں کو مت کھجائے جاؤ یاد رکھو تم شہر کی بڑی سڑک پر ایک فرسٹ کلاس دکان پر نوکر ہو بوائے کو دروازے پر تن کر کھڑا ہونا چاہیے مجسمے کی طرح میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجسمہ ہے کیا بھلا مجھ سے کھجائے بغیر رہا نہیں جاتا کیونکہ ہاتھ سے لے کر کوہنی تک تمام سرخ سرخ ددوڑے اور پھنسیاں ہیں اور پسو کھال سے چپک رہے ہیں گھر پر کیا کرتا تھا وہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے جب بتاتا ہوں تو اپنا قدو جیسا سر ہلاتا ہے جس پر بھورے دھبے پڑے ہوئے ہیں وہ تکلیف تے ہنداز میں کہتا ہے کورا کرکت جمع کرنا تو بھیک مانگنے سے بھی بتر ہے چوری سے بھی بتر ہے ویسے میں نے چوری بھی کی ہے میں ذرا فخر سے جواب دیتا ہوں تو وہ اپنے پنجوں پر ٹک کر آگے کو جھکتا ہے بلی کی طرح اور مجھے غور سے حیران نظروں سے تکتے ہوئے کاؤنٹر سے پھنکارتا ہے کیا چوری کی میں سب چمجھاتا ہوں کیسے چوری کی اور کیا چورایا اچھا خیر اس کو معاف کیا لیکن اگر تم نے یہاں جوتے یا روپے پیسے چورائے تو جیل خانے بھی جوا دوں گا وہاں تجھے عقل آ جائے گی وہ تو بڑے اتمنان سے کہتا ہے لیکن میں گھبرا جاتا ہوں اور اس سے اور بھی نفرت کرنے لگتا ہوں مالک کے علاوہ دکان میں دو اور اسسٹنٹ بھی ہیں ایک تو میرا مامو ذات بھائی یاکوف مامو کا لڑکا اور ایک بڑا اسسٹنٹ بڑا چست سا بلکہ چکنا چپڑا سا آدمی لال لال جلد ساشا بھورے رنگ کا کوٹ پہنتا ہے ڈھیلی ڈھالی لمبی پتلون گلو بند بندہ ہوا اور وہ اس قدر شیخی پر چڑ گیا ہے کہ مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جس سے نانا اببہ مجھے دکان کے مالک کے پاس لائے اور ساشا سے التجا کی کہ مجھے بھی کام سکھا دے تو اس نے ناک بھو چڑھا کر کہا پہلے یہ میرا حکم ماننا تو سیکھے نانا اببہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے آگے کو دھکیلا اس کا حکم ماننا بڑی شان سے اپنی آنکھیں گبائیں دیکھ اپنے دادا اببہ کی بات یاد رکھنا پہلے ہی دن سے اس نے اپنے بڑے ہونے کا فائدہ بہت شدت سے اٹھانے شروع کر دیا بلکہ مالک نے اس کو ڈانٹ بھی پلائی کاشیرین آنکھیں پھاڑ کر مت دیکھو میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں ساشا نے سر جکا کر جواب دیا لیکن مالک نے اس کی جان نہیں چھوڑی اور بکرے کی طرح سینگ نہ دکھاؤ گاہک سمجھیں گے کوئی بکرہ کڑا ہے بڑا اس اسسٹنٹ بڑے عزت و احترام سے ہسنے لگا مالک نے اپنے موٹے بھدے ہونٹ پھیلائے اور ساشا بہت جھیپا ہوا کاؤنٹر لگے نیچے غوطہ لگا گیا مجھے اس طرح کی گفتگو سے نفرت تھی یہ لوگ بعض اوقات ایسے عجیب الفاظ استعمال کرتے تھے جیسے کوئی اجنبی زبان بول رہے ہوں جب کوئی خاتون دکان میں داخل ہوتی تو مالک فوراً اپنی جیب میں سے ہاتھ نکال کر موچوں پر تاؤ دیتا اس کی چند ہی آنکھوں کا انداز اس کی چند ہی آنکھوں کا انداز تو نہیں بدلتا تھا لیکن جھوریاں پڑے ہوئے گالوں پر ایک چپ چپی سی مسکراہت پھیل جاتی بڑا اسسٹنٹ جلدی سے تیار ہو جاتا کوہنیاں پہلوں میں برابر کر لیتا اور ہاتھ جیسے پیار کرنے کو پھڑ پھڑانے لگتے ساشا اپنے باہر نکلے ہوئے دیدوں کو مارے ڈر کے چپانے کی کوشش میں جلدی جلدی آنکھیں چھپکانے لگتا اور میں دروازے پر کھڑا چپکے چپکے اپنے ہاتھ کھجاتا اور خرید و فروخت کا تماشا دیکھتا جب بڑا اسسٹنٹ دوزانوں ہو کر کسی خاتون کو جوتا پہنا کر دیکھتا تو اس کی انگلیاں بڑے عجیب طریقے سے پھیل جاتی ہاتھ کامتے اور ایسا لگتا وہ پاؤں کو ہاتھ لگاتے ڈرتا ہے کہ پاؤں کہیں ٹوٹنا جائے حالانکہ عام طور پر وہ پاؤں خوب موٹا تازہ ہوتا جیسے دھلوان کندھوں والی کوئی بوتل اُلٹ کر رکھ دی گئی ہو ایک بار ایک خاتون بدک گئی اور پیر چھٹکتے ہوئے بولی اوف او گدگدی کرتے ہو تم تو اسسٹنٹ نے فورا جواب دیا وہ تو عدب سے مادام ایسے عورتوں کے پاس چکر کارتے ہوئے وہ بڑا مزہ کا خیز معلوم ہوتا تھا میں تو ہمیشہ ہنسی چپانے کے لیے دروازے کی طرف مو کر لیتا تھا لیکن پھر بھی اس کی ترقیبیں ایسی مزہدار ہوتی تھیں کہ مڑ کر دیکھے وغیر بھی نہیں رہا جاتا تھا اور ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں تو زندگی بھر کبھی اپنی انگلیاں اس طرح عدب سے نہ پڑ پڑا سکوں اور دوسروں کے پیرو میں اس پھرتی اور کاری گری سے جوتیں نہ پہنا سکوں اکثر مالک کاؤنٹر کے پیچھے ایک چھوٹی سی کوٹلی میں چلا جاتا اور ساشا کو بھی وہیں بلا لیتا اور بڑا اسسٹنٹ دکان میں کسی گاہک عورت کے ساتھ اکیلہ رہ جاتا مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اس نے سرخ بالوالی ایک عورت کا تلوہ چھوا اور اپنی انگلیاں چھوم لیں توبا کیا شریر آدمی ہو بھئی تم عورت نے تھنڈی سانس لی اوف وہ اسسٹنٹ نے موں لٹکاتے ہوئے کہا مجھ کو اتنی ہسی آئی کہ اگر دروازے کا موٹ نہ پکڑ لیتا تو گر پڑتا لیکن جیسے ہی میں نے موٹ پکڑا دروازہ کھل گیا اور میرا سر دروازے سے ٹکرا گیا شیشہ چھنا چھن کرتے ہوئے باہر گر پڑا اسسٹنٹ نے زور زور سے پیر پٹھا مالک نے میرے سر میں اپنی نگ والی سونے کی بھاری انگوٹی سے خوب کچھوکے دئے ساشا نے میرے کان کھینجنے کی کوشش کی اور شام کو جب ہم لوگ گھر جانے لگے تو اس نے بڑی سختی سے مجھے خبردار کیا اگر یہی حرکتیں رہیں تو نکال دیے جاؤ گے آخر اس میں اتنے ہنسنے کی کیا بات تھی پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ خواتین جتنا ہی زیادہ دکان میں کام کرنے والوں کو دلچسپ پاتی ہیں اتنی ہی زیادہ بکری ہوتی ہے اور کاروبار چلتا ہے دیکھو نا فرض کرو کہ اگر کسی خاتون کو جوتے کی ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی وہ ایک دلچسپ اسسٹن کی خاطر جوتے کا ایک فالتی جوڑا بھی خرید سکتی ہے اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تم کو بس کوئی کیا سکھائے مجھے اس کی باتوں سے کوفت ہوئی ایمان کی بات تو یہ ہے کہ دکان میں مجھے کسی نے بھی کچھ سکھائے نہیں اور ساشا نے تو اور بھی کام روز صبح کو ہماری باورچن جو بڑی مری گلی اور چچڑی عورت تھی مجھ کو ساشا سے ایک گھنٹے پہلے اٹھا کے بٹھا دیتی میں سب تندوروں کے لیے لکنیاں لاتا سماوار جلاتا تیکچیاں مانچتا مالکوں بڑے اسسٹنٹ اور ساشا کے کپڑوں پر برش اور جوتوں پر پالش کرتا کھانے کے برتن مانچتا دکان پر بھی میں جھڑو دیتا جھاڑ پونچ کرتا چائے بناتا پیکٹ پارسل ادھر ادھر پہنچانے جاتا اور پھر گھر جا کر کھانا لاتا جب میں ان سب کاموں میں رہتا تو ساشا کو دروازے پر کھڑا رہنا پڑتا اور وہ اپنی کسر شان سمجھتا مجھ پر چیختا اب ایک گنوار اجڑ سارا کام میرے ہی سر ڈال دیتا مجھے اوکا کے گدلے پانی کے کنارے یا کناوینوں کی ریتلی گلیوں کے آس پاس کھیتوں اور جنگلوں کی آزاد زندگی کے عادت تھی اس لیے مجھے اپنی یہ زندگی بڑی سپاٹ اور پھیکی لگتی تھی نانی امہ یاد آتی تھی اپنے سب ساتھی سنگی یاد آتے تھے کوئی نہ تھا کہ میں اس سے بات کر لیتا اور اس زندگی کی ظاہرداری اور جھوٹ جو مجھے نظر آتے تھے ان سے مجھے بہت ذہنی عذیت ہوتی تھی اکثر خواتین بغیر کچھ خریدے ہی دکان سے نکل جایا کرتی پھر میرا مالک اور اس کے دونوں اسسٹنٹ خوب گوصہ کرتے مالک اپنی چپ چپی مسکراہت پھلائے تاک رکھ دیتا اور حکم دیتا کاشیرین جوتے رکھو ہٹاؤ یہیں آ کر اپنی ناک گسیڑے کی سورنی گھر میں بیٹھی بیٹھی اوب گئیں تو نکل آئیں دکانوں کا نظارہ کرنے خوست احمق جو تو ہوتی میری بیوی پھر میں اچھی طرح دکھاتا تجھ کو مال اس کی بیوی دبلی پتلی سی عورت تھی سیاہ آنکھیں لمبی ناک اور ان حضرت پر خوب جلتی خوب پیر پٹختی جیسے وہ اس کے نوکر ہوں اکثر یہ مالک اور اس کے اسسٹنٹ جاتے وقت تو کسی خاتون کی خوب تعظیم کرتے جھک جھک کر بڑے احترام عدب کے الفاظ کہتے لیکن جب وہ باہر نکل جاتی تو گندی اور ایسی شرمناک باتیں اس کے متعلق کہتے کہ میرا جی چاہتا میں اس کے پیچھے بھاگوں اور اس کو پکڑ کر سب کچھ بتا دوں ویسے تو ظاہر ہے کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ لوگ انسان کے پیٹ پیچھے بری بات کہتے ہیں لیکن ان تینوں کو اس طرح بات کرتے دیکھ کر تو بس صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا ایسی بات کرتے تھے جیسے دنیا میں بس یہی لوگ بہترین انسان ہیں اور ان کو اسی منصب پر مقرر کیا گیا ہے کہ دوسروں پر رائے اور فیصلے دیا کریں یہ لوگ سب سے جلتے تھے کیا مجال جو مو سے کسی کی تعریف کی ایک بات نکل جائے یہ لوگ ہر کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی رسوائی کی بات ضرور جالتے تھے ایک دن دکان میں ایک نوجوان عورت آئی خوب گلابی گلابی رخصار چمکتی آنکھیں مخمل کا لبادہ پہنے تھی جس کے کالر سیاہ سمور کے تھے اور اس سمور پر اس کا چہرہ اس طرح رکھا ہوا تھا جیسے کوئی حیرت انگیز پھول جب اس نے اپنا لبادہ اتار کر ساشا کے ہاتھ پر ڈال دیا تو اور بھی حسین لگنے لگی کانوں میں ہیرے کے آویزیں دمک رہے تھے اور چست نیلگوں سرمائی لباس سے سڑول جسم کے خطوط اور بھی نمائیاں ہو گئے تھے اس کو دیکھ کر مجھے حسینہ وسیلی ساکہ خیال آیا اور مجھے یقین تھا کہ وہ کم از کم گورنر کی بیوی ضرور ہوگی دکان میں سب نے ہی اس کا بڑے عدب سے استقبال کیا آتش پرستوں کی طرح بار بار اس کے آگے جھکتے تھے اور باتوں میں شہد گھول رہے تھے دکان میں چاروں طرف دیوانوں کی طرح بھاگے پھر رہے تھے علماریوں کے شیشوں میں ان کے دوڑتے ہوئے سائے دکھائی دیتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ دکان کی ہر چیز جل رہی ہے ہر شہر پر شولے لپک رہے ہیں اور بس ابھی دیکھو کیا سے کیا ہوا جاتا ہے اور کیسے کیسے پھیر کیسی کیسی شکلیں نمودار ہوتی ہیں اس نے جلدی سے ایک قیمتی جوتے کا جوڑا خریدا اور جب باہر نکل گئی تو دکان دار نے چٹخارہ بھرا اور پھنکارہ توبہ رنڈی گہی کی یوں کہیے ایکٹریس بڑے اسسسنٹ نے حکارہ تامیز لہجے میں کہا اور پھر وہ اس خاتون کے اشار اور اس کی رنگین زندگی کا حال دوسرے کو بتانے لگے کھانے کے بعد مالک پیچھے والی کھوٹلی میں سونے کے لیے لیٹا تو میں نے اس کی سونے کی گھڑی کے پیچھے ڈھکنے کو کھول کر اس میں سرکے کے چند کترے ڈال دیے اور پھر وہ جب سو کر اٹھا تو گھڑی ہاتھ میں لیے بڑھ بڑاتا ہوا دکان میں گھسا بھائی اب اس کو کیا کہتے ہو یکا یک میری گھڑی کو پسینہ آنے لگا ہے پسینہ خیال رہے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا یہ تو بہت برا شگون ہے کیوں مجھے بڑا مزا آیا دکان کی چہل پہل اور گھر کے کامکاج سے دھکن کے باوجود مجھ پر بڑی اکتاہت تاری رہتی تھی اور میں ہر وقت اسی فکر میں لگا رہتا کہ ایسی کیا حرکت کروں کہ یہ لوگ مجھے جواب دے دیں دکان کے دروازے کے سامنے سے بھرف سے ڈھکے ہوئے لوگ گزرتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی جنازے کے ساتھ جانے میں دیر کر دی ہے اور اب انہیں کبرستان پہنچنے کی پڑی ہوئی ہے گاڑیاں اور ٹھیلوں کو دھڑ دھڑاتے کھڑ پڑاتے کھینجتے رہتے ایسٹر کا زمانہ تھا اس لئے روز صبح دکان کے پیچھے والے گرجہ گھر کی گھنٹیاں اپنی تکی ہوئی آوازیں مسلسل بلند کرتی رہتیں یہ مسلسل آوازیں اس طرح سر پر لگتیں جیسے کوئی تکیوں سے مار رہا ہو جسے چوٹ تو نہ آئے لیکن سر چکر آ جائے ایک دن میں یہ ہاتھے میں بیٹھا نئے آئے ہوئے مال کی پیٹی کھول رہا تھا کہ اتنے میں گرجہ کا چوکیدار میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا وہ ایک طرف کو ٹیڑا ہو کر چلتا تھا کپڑے کی گڑیا کی طرح لج لجا تھا اور اس قدر اس کے چیتڑے لگے ہوئے تھے جیسے ابھی ابھی کتوں نے نو جاؤ کہنے لگا کیوں بیٹا مجھے ایک جوڑا ربر کا غلاف چڑا کے دے دو گے میں چپ رہا وہ ایک خالی پیٹی پر بیٹھ گیا جمائی لی اپنے ہونٹوں پر سلیب کا نشان بنایا اور پھر اپنا سوال دور آیا کیوں اڑا لوگے نا چوری کرنا بری بات ہے میں نے اس کو اطلاع دی لیکن سب ہی کرتے ہیں آؤ بھی کچھ میرے بڑھاپے کا ہی خیال کرو میرے چاروں طرف جس طرح کے لوگ رہتے تھے وہ ان سے بالکل مختلف تھا مجھے وہ اچھا لگا پھر اسے اس قدر بھروسہ تھا کہ میں اس کے لیے یقیناً چوری کر لوں گا میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ چھوٹی کھڑکی سے ایک جوڑا ربر کا غلاف اس کی طرف کسکا دوں گا خوب اس نے بڑے اتمنان سے کہا لیکن کوئی خاص خوش نہیں نظر آ رہا تھا اب تو مجھے دھوکہ نہ دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں ایسے آدمی نہیں لگتے جو کسی کو دھوکہ دو ذرا دیر وہ اسی جگہ بیٹھا اپنے جوتے کی نوک سے میلے گیلے برف کو قدرتا رہا پھر چلم جلائی اور ایک دم سے مجھے ڈرا دیا اچھا اور اگر فرض کر لو کہ میں تمہیں بے وکوف بنا رہا ہوں تو اگر میں وہی ربر کے غلاف لے کر تمہارے مالک کے پاس چلا جاؤں اور کہوں کہ تم نے مجھے آدھے روبل کو بیچے ہیں کیوں قیمت دو سو بھی اوپر ہے تم نے آدھے کو بیچا اور پیسے جیب میں رکھ لئے میں سکتے میں آ کر اس کی طرف دیکھتا رہا جیسے وہ جس بات کی دھمکی دے رہا ہے وہ کر بھی چکا ہو اور وہ اسی طرح باتیں کرتا رہا خنخناتی آواز میں دھیرے دھیرے اس کی نظریں اپنے پر جمی تھی چلم کا نیلا دھوان بھکا بھک اس کے موں سے نکل رہا تھا اور اگر مالک نے ہی مجھے تمہاری پاس ہشکارہ ہو کہ ذرا اس لونڈے کو عزمان کر تو دیکھو چور ہے کہ نہیں تو پھر کیا ہو میں تمہیں ربر کے غلاف نہیں دوں گا میں نے غصے میں کہا اب تم چھوٹ نہیں سکتے اب تم فنس گئے وعدہ کر چکے ہو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف گھسیٹا اور میرے ماتے پر اپنی سرد انگلی سے ٹھونکتے ہوئے آہستہ آہستہ بولا تم نے کیسے وعدہ کر لیا یوں ہوں کہ لے جاؤ یہ ربر کے غلاف کیوں مگر تم نے خود ہی مانگے جو تھے مانگے تھے نا میں تو بہت سے چیزیں مانگ سکتا ہوں اگر میں تم سے کہوں کہ گرجہ گھر میں ڈاکہ ڈالو تو کیا تم ڈال دوگے ارے پدے احمق کیا اس طرح ہر ایک کا بھروسہ کیا کرتے ہیں اس نے مجھے دھکیلہ اور اٹھکڑا ہوا مجھے نہیں چاہیے اس چوری کے غلاف ایسا میں جنٹلمن بھی نہیں ہوں کہ جوتوں پر غلاف چڑھائے پھر ہوں میں تو مزاک کر رہا تھا لیکن تُو نے مجھ پر بھروسہ کیا تو تجھے گرجہ گھر کے گھنٹہ گھر پر چڑھاؤں گا جب عیسر کا زمانہ ہوگا آنا گھنٹہ بھی بجانا اور شہر کی سیر بھی کرنا میں نے شہر دیکھا ہے وہاں سے بہت اچھا دکھائی دیتا ہے گھنٹہ گھر سے پھر وہ برف کو جوتوں سے ٹکراتا آہستہ آہستہ چلا گیا اور گرجہ کے کونے پر غائب ہو گیا میں اسے جاتے دیکھتا رہا مگر دل میں بڑا دکھ اور پریشانی تھی کہ اس بڑھے نے سچ مچ مجھ سے مزاک کیا تھا یا اسے مالک نے میری آزمائش کے لیے بھیجا تھا اب مجھے دکان میں جاتے درسہ لگا آخر ساشا دوڑتا ہوا یہ ہاتھے میں نکل آیا اور کیخہ غصے میں بھر کر میں نے پلاس ہلا کر اسے دھمکایا مجھے معلوم تھا کہ وہ اور بڑا اسسسٹنٹ برابر مالک کی چیزیں چرائے کرتے تھے جوتے یا چپل کا ایک جوڑا تندور کی چمنی میں چھپا دیتے اور جب دکان بند کرنے کا وقت آتا تو کوٹ کی آستین میں دبا کر چل دیتے اس سے مجھے کوفت ہوتی اور ڈر لگتا کیونکہ مجھے مالک کی دھمکی اب تک یاد تھی کیا تم چوری کرتے ہو میں نے ساشا سے پوچھا میں نہیں وہ بڑا اسسسٹنٹ کرتا ہے وہ سختی سے بولا میں تو صرف اس کی مدد کرتا ہوں وہ مجھے کہتا ہے جو میں کہوں وہ کرو اگر نہ کروں تو مجھ پر کوئی چال چلے وہ رہا مالک کا معاملہ تو وہ سب چالے جانتا ہے کیونکہ پہلے وہ بھی ایک دکان میں اسسسٹنٹ تھا اور تم اپنی زبان بند رکھنا بات کرتے وقت وہ آئینے میں دیکھتے کر اپنی ٹائی ٹھیک کرتا جا رہا تھا اور انگلیوں کا اس بناوٹی انداز میں گھوما رہا تھا جیسے بڑا اسسسٹنٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ مجھ پر یہ روب تھا جیسے بڑا اسسسٹنٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ مجھ پر یہ روب جمعتا رہتا تھا کہ وہ مجھ سے بڑا ہے لہٰذا مجھ پر حکم چلا سکتا ہے بھاری آواز میں مجھ پر بھی چلاتا اور مجھے حکم دینے میں شہانہ انداز دکھاتا ویسے میں اس سے قدمے لمبا تھا مضبوط بھی زیادہ تھا لیکن وہ چھوٹا گٹھیلہ اور پھرتیلہ تھا اور میں ٹیڑا میڑا تھا اور ہمیشہ گڑھ بڑاتا رہتا تھا وہ اپنے کوٹ پتلون میں مجھے بڑا ٹھوس اور لیے دیے نظر آتا تھا مگر اس میں کوئی بات ایسی ضرور تھی جو مجھے بڑی ناخوشکوار معلوم ہوتی اس کو ہماری باورچن سے نفرت تھی دراصل وہ تھی بھی بڑی ہی عجیب عورت یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نیک ہے یا بد ہے وہ اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں پھاڑ کر کہتی مجھے تو لڑائی سب سے اچھی لگتی ہے کوئی بھی لڑے اس سے مجھے واسطہ نہیں چاہے مرگے لڑے چاہے کتے یا چاہے گمار اگر یہ ہاتھے میں کہیں مرگوں یا کبوتروں کی لڑائی ہوتی تو وہ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور جب تک لڑائی ختم نہ ہو جاتی گونگی بہری بنی تکتی رہتی رات ہوتی تو مجھ سے اور ساشا سے کہتی ارے یہاں کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو بچوں باہر جا کے ذرا دکھاؤ دو دو ہاتھ ساشا پھنپھنانے لگتا میں بچہ نہیں ہوں کھوسٹ بڑیا میں جونئر اسسٹنٹ ہوں میں یہ نہیں جانتی جب تک شادی بیانہ ہو جائے تم میرے لئے بچے ہی رہو گے ارے ہاں بھئیہ شیطان ہوشیاری تو بہت کرتا ہے لیکن پروردگار اس کی باتوں میں نہیں آتا ساشا کا اس کا بات کرنے کا طریقہ خاص طور پر ناپسند تھا جب وہ اسے چھیڑتا تو وہ بس ایک نظر ساشا کی طرف دیکھتی اور اسے پسپا کر دیتی تھو تیل چٹا کہیں کہا خدا کی بھول کئی مرتبہ ساشا نے چاہا کہ مجھے باتوں میں پھنسا کر مجھ سے اس کے تکیے میں پینے لگوا دے یا سوتے میں اس کے چہرے پر مہم یا کالک ملوا دے یا کسی اور طریقے سے اس کا مزا اکرانا چاہتا تھا لیکن میں نہ مانا مجھے باورچن سے در لگتا تھا کیونکہ وہ بہت ہلکی نیند سوتی تھی اکثر وہ رات میں اٹھ بیٹھتی چراغ روشن کرتی اور بیٹھی بیٹھی کسی کونے پر نظریں جمائے خلا میں گھوٹتی رہتی میرا بستر تندور کے پیچھے ہوتا تھا کبھی کبھی وہاں پہنچ جاتی اور مجھے جنجوڑ کر آہستہ سے بھرائی ہوئے آواز میں کہتی یوشہ بیٹا مجھے گبراہت ہو رہی ہے نیند نہیں آتی ہے کچھ بات کرو مجھ سے کچھ نیم بیداری کے عالم میں میں اسے کوئی قصہ سنانا شروع کرتا اور وہ چپچا بیٹھی بیٹھی آگے پیچھے ہلتی جاتی ایسا لگتا کہ اس کے تپتے ہوئے جسم سے موم اور لوبان کے خوشبو آ رہی ہے اور اب جلد ہی اس کی موت آنے والی ہے شاید ابھی ختم ہو جائے اسی لمحے بس موں کے بل گرے گی اور تھنڈی ہو جائے گی ڈر کے مارے میں آواز زیادہ ذرا بلند کرتا پر وہ ہمیشہ مجھے روک دیتی شھ حرامی بچے اٹھ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ تُو میرا یار ہے وہ میرے پاس ہمیشہ ایک ہی طرح بیٹھی رہتی تھی چھکی ہوئی گھٹنوں میں ہاتھ دیئے پتلی پتلی ٹانگیں بلکل سٹھی رہتی اور موٹے کھردرے کپڑے کے باوجود لبادے میں سے بھی اس کے پچکے ہوئے سینے کی پسلیاں اس طرح نمائیاں رہتی جیسے کسی چمرخ ڈھول کی چوڑیاں وہ بڑی دیر دیر تک چپ چاپ بیٹھی رہتی پھر یکہ یک دھیرے سے کہتی کاش مجھے موت آ جائے تو اس مصیبت سے چھٹی پا جاؤں یا کسی کی طرف مڑ کر پوچھتی اچھا تو پھر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے تو پھر سو سو وہ میری بات کاٹ کر کہتی اور اٹھ کر نڈھال نڈھال سی چپ چاپ باورچی خانے کے اندھیرے میں دفن ہو جاتی ساشا اس کے پیٹ پیچھے چڑائل کہتا تھا ایک دن میں نے اس سے کہا ذرا موپر بھی کہہ دے تو الٹ کر جواب دیا تم کیا سمجھتے ہو میں ڈرتا ہوں پھر فوراں ہی ناک موں چڑا کر بولا نہیں اس کے موں پر نہیں کہوں گا کیا پتہ سچ موچی چڑیل ہو وہ ہمیشہ چڑچڑی اور جلدائی ہوئی رہتی تھی اس لیے کسی سے زیادہ مجھ پر کیوں مہربان ہوتی صبح کو چھے ہی بجے وہ میرا پاؤں پکڑ کر جنجوڑتی اور چیشتی بس بہت ہوئے خراتے چل لکڑی لا سماوار گرم کر آلو چھیل اس سب گڑھ بڑ سے ساشا بھی جاگ پڑتا وہیں سے بھن بناتا یہ کیا شور بچا رہی ہے مالک سے کہہ دوں گا سونے نہیں دیتی وہ اپنی بے خوابی سے بوجھل آنکھیں اس کی طرف گھوماتی اپنا ہڈیوں کا ڈھانچہ باورچی خانے میں ادھر سے ادھر گسیٹی ہوئی کہتی جاتی تھو خدا کی بھول اگر تو میرا سوتیلہ بیٹا ہوتا تو ٹانکیں ادھر دیتی مر کمبخت ساشا کوستا نظر بچا کر ہنڈیا میں نمک جھونک دیا جائے پھر نمک زہر ہوگا تو آپ ہی نکال دی جائے گی یا پھر مٹی کا تیل ملا دیا جائے تم کر دوگے تم خود کیوں نہیں کرتے بزدل وہ خرخراتا وہ باورچن ہمارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئی ایک دن جھک کر سماوار اٹھا رہی تھی کہ یکا یک گر پڑی جیسے کسی نے اس کے سینے پر ایک دھکا دیا ہو پھر چپ چاپ اس نے کروٹ لی ہاتھ پھیل گئے لبو کے ایک کونے سے خون بہ رہا تھا ہم دونوں کو فورا یقین آ گیا کہ بلکل ختم ہو گئی لیکن ڈر کے مارے ہم لوگ وہیں جمعے کے جمعے اس کو تکتے رہ گئے مارے ڈر کے گھگی بند گئی آخر ساشا باہر دوڑا میری سمجھی میں نہیں آ رہا تھا کی کیا کروں چنانچہ میں وہیں کھڑکی کے شیشے سے لگا کھڑا رہا پھر مالک آیا وہ پریشانی کے عالم میں اس کے پاس اکڑوں بیٹھ گیا اس کے چہرے کو چھوا اور کہا ہاں بلکل مر گئی ہے کیوں یہ کیا بات ہوئی پھر مقدس شبیح والے کونے کی طرف مڑ کر جہاں نکولائی پیل کی شبیح لگی ہوئی تھی وہ سینے پر سلیب کا نشان بنانے لگا جب دعا ختم ہو گئی تو گلیارے سے بکارا کشیریین دوڑو پولیس میں اطلاع کرو پولیس کا ایک سپاہی آیا ادھر ادھر ٹہلا جیب میں ایک سکہ رکھا اور چلا گیا کچھ تیر بعد پھر آیا اور اس کے ساتھ ایک چھکڑے بان پھر انہوں نے باورچن کو سر اور ٹانگیں پکڑ کر اٹھایا اور اسے باہر لے گئے مالک کی بیوی نے دروازے سے چھانک کر دیکھا اور مجھے پکار کر کہا فرش دھو مالک بولا اچھا ہوا جو شام کو مری میری سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ اس میں اچھائی کی کیا بات تھی جب ہم لوگ سونے کو لیٹے تو ساشا نے عدبی زبان میں کہا روشنی گل مت کرنا ڈر رہے ہو اس نے کمبل سے مو ڈھک لیا اور بڑی دیر تک خاموش پڑا رہا رات بھی بالکل خاموش تھی جیسے کان لگا کر کچھ سن رہی ہو جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب گھنٹیوں کی جن جناہت سنائی دے گی اور پھر قصبے بھر کے لوگ ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے چیختے چلاتے اور خوف زدہ آؤ دونوں تندور پر مل کر لیٹ رہیں ساشا نے کمبل میں سے ناک پاہر نکالی اور آہستہ سے تجویز پیش کی تندور پر بہت گرمی ہے پھر وہ چپ ہو گیا مگر بیچاری کیسی یکا یک چل بسی وہ آخریکار کہنے لگا اور دیکھو میں سمجھتا تھا کہ وہ چڑیل ہے اوہو مجھے نین نہیں آ رہی ہے مجھے بھی نہیں آتی پھر وہ باتیں کرنے لگا کس طرح مردے قبروں سے نکلتے ہیں اور آدھی رات کو شہر میں مارے مارے پھر کر اپنے گھروں اور عزیز عشتہ داروں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں مردوں کو صرف شہر یاد رہتے ہیں گلیاں اور گھر یاد نہیں رہتے اس نے آہستہ سے کہا سناٹا اور بھڑ گیا اور ایسا لگتا اندھیرہ بھی زیادہ ہو گیا ہے ساشا نے سر اٹھایا آؤ دیکھو میرے بکس میں کیا کیا ہے مجھے بہت دنوں سے یہ جاننے کا شوق تھا وہ اپنی صندوق میں بھاری تالہ ڈالے رکھتا اور جب کھولتا تو بڑی احتیاط سے کام لیتا اگر کبھی میں اس میں جھانکنے کی کوشش کرتا تو سختی سے وہ کہتا ٹھہرو تم کیا جھانک رہے ہو اور اس وقت جو میں نے اسے کہا کہ ہاں ہاں دیکھوں گا تو وہ بستر پر اٹھ بیٹھا اور بڑی خطعیت کے ساتھ مجھے حکم دیا کہ باکس کو اس کے پاؤں کے پاس گسید لاؤں اس باکس کی کنجی اس کے گلے میں سلیبی زنجیر کے ساتھ بند ہی رہتی تھی پہلے تو اس نے باورچی خانے کی تاریکی میں ادھر ادھر دیکھا پھر بڑی شان سے ناک بھون چڑھا کر بکس کا تالہ کھولا اس کے ڈھکنے پر پھوکا جیسے وہ گرم ہو آخر کار اسے کھولا اور اس میں سے کچھ اندر پہننے کے کپڑے نکالے تقریباً آدھا بکس دوا دارو کی ڈبیوں چائے کے خالی پیکٹوں اور جوتے کی پالش اور سارڈین مچھلی کے خالی ٹینوں سے بھرا ہوا تھا دیکھتے جاؤ بکس کو اپنے گھٹنوں کے بیچ میں دبا کر وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھ آیا اے آسمان کے باد شاہ مجھے کھلونے دیکھنے کی بڑی امید تھی خود میرے پاس تو کھلونے کبھی نہیں رہے اور اگرچہ میں ظاہراً تو ان کو حکارت سے دیکھتا تھا لیکن جن لوگوں کے پاس کھلونے ہوتے تھے دراصل میں ان پر رش کرتا تھا اور مجھے اس کیال سے خوشی ہوئی کہ ساشا گھننا ہی سائی لیکن اس کے پاس کھلونے تھے حالانکہ وہ ان کو دکھاتے ہوئے جھیمتا تھا اور ان کو چھپا کر رکھتا تھا لیکن میں اس کی جھیمت کو خوب سمجھ دیکھتا تھا ساشا نے پہلے دبا کھولا اس میں سے ایک اینک کی فریم نکلی اور اس کو اپنی ناک پر لگا کے ذرا سختی سے میری طرف دیکھا اور بولا شیشہ نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ اسی طرح لگائی جاتی ہے میں لگا کے دیکھوں یہ تمہاری آنکھوں پر اچھے نہیں لگے گی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے آنکھیں کالی ہوتی ہیں اور تمہاری ہلکے رنگ کی ہیں اس نے خرخرا کے بڑے تمتر آنکھ سے کہا لیکن اس کی آواز اس قدر غیر متوقع طور پر انچی ہو گئی تھی کہ وہ خود بھی چونک پڑا اور بورچی خانے میں ادھر ادھر سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا پالش کی ایک ڈیبیاں میں کچھ بٹن اکٹھے رکھے تھے فخر سے بولا یہ سب میں نے گلی میں پائے ہیں میں نے خود سینتیس ہیں تیسرے ڈبے میں پیتل کی کچھ بڑی بڑی پنیں تھی وہ بھی اس نے گلی میں پائی تھی کچھ موچیوں والی کیلیں اور جوتوں کی نالیں تھی گسی پٹی ٹوٹی ٹاٹی کچھ ثابت بھی تھی ایک پیتل کے دروازے کو موٹ تھا ایک اثار کا ہاتھی دانت کا دستہ بھی تھا ایک زنانی کنگھی تھی ایک کتاب خواب اور پیشین گوئی اور اس قسم اور قیمت کی کچھ اور چیزیں میں چیتڑے اور ہڈیاں جمع کرتا تو ایک مہینے میں اس کا دس گنہ سمان اکٹھا کرتا تھا ساشا کے خزانے کو دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی گھبراہٹ ہوئی اور مجھے اس پر ترسانے لگا وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتا محبت سے سہلاتا فخر سے اس کے موٹے ہونٹ بھنچ جاتے آنکھیں اشتیاق سے باہر کو ابل پڑتی لیکن اینک کی وجہ سے اس کی معصوم بھولی بھالی صورت بڑی عجیب لگ رہی تھی اس سب سمان کا کیا کرو گے اس نے چشمے کی فریم میں سے مجھے تیز نظر سے دیکھا اور اپنی عمر کے حساب سے بہکتی ہوئی آواز میں کہا چاہتے ہو کہ تمہیں کچھ دے دوں نہیں شکریہ وہ ایک منٹ چپ رہا ظاہر ہے کہ اس کو میری یہ بات بری لگی کہ میں نے صاف انکار کر دیا اور اس کی چیزوں سے کوئی دلچسپی بھی نہیں پھر اس نے آہستہ سے ایک تجویز پیش کی اچھا ایک تولیہ لاؤ ہم لوگ ان چیزوں کو صاف کریں گے سب گرد سے اٹ گئی ہیں جب سارا سامان صاف کر کے واپس رکھا جا چکا تو وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور دیوار کی طرف موں کر لیا بارش شروع ہو گئی تھی اور بچھار سے کھڑکی بج رہی تھی ساشا نے ادھر ہی موں کیے کیے کہا ذرا باغ کی مٹی سوک جانے دو میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر بستر میں گھس گیا چند لمحوں کے بعد وہ ایک دم اچھل پڑا اور دیوار میں کھرونچے مارتا ہوا ایسی آواز میں بولا جس سے اس کا ڈر بلکل ثابت ہو رہا تھا اے پروردگار مجھے کس قدر ڈر لگ رہا ہے ارے مجھے ڈر لگ رہا ہے اے معبود رحم کر میں خود ڈر کے مارے تھنڈا ہوا جا رہا تھا ایسے لگتا تھا کہ باورچن میری طرف پیٹ کیے جیسے وہ مرگوں کی لڑائی دیکھتے وہ ٹیکتی تھی ساشا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا دیوار کو نوچے جا رہا تھا اور اس کے پاؤں ایسے کانپ تھے کانپ رہے تھے جیسے تشنج ہو رہا ہوں میں لپک کر ادھر سے ادھر پہنچا اتنی دور میری لئے زمین پر قدم رکھنا انگاروں پر لوٹنے کے برابر تھا اور اس کے بستر میں گھس گیا ہم دونوں خوب روتے رہے یہاں تک کے روتے روتے تھک کر سو گئے کچھ دنوں بعد کوئی تہوار آیا ہم لوگوں کو چھٹیاں ملی ہم لوگ صرف صبح سے دوپہر تک کام کرتے تھے اور دن کے کھانے کے وقت گھر آ جاتے تھے جب مالک اور اس کی بیوی دوپہر میں آرام کرنے گئے تو ساشا نے مجھے بڑے پورا سرار انداز پورا سرار انداز میں چھپکے سے کہا آؤ چلو میں سمجھ گیا کہ مجھے وہی چیز دکھانے کے لئے جا رہا ہے جس کو دیکھ کر میرے ہوش اٹھ جائیں گے ہم دونوں باغ میں پہنچے دو مکانوں کے بیچ میں ذرا سی زمین چھٹی ہوئی تھی جس پر لپا کے دس پندرہ درخت تھے جو بہت ہی پرانے تھے ان کے تناور تنوں پر کائی جمع ہوئی تھی اور ننگی ننگی سیاہ شاخیں بھی جان انداز میں آوا آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی ان شاخوں میں قوے تک کا گھونسلہ نہیں تھا یہ درخت مقبروں کے دیو پیکر ستونوں کی طرح اٹھے ہوئے تھے اور اس جگہ ان کے علاوہ نہ کوئی جھاڑی تھی نہ گاس کی ایک پتی نظر آتی تھی روشیں تپے ہوئے لوہے کی طرح سخت اور سیاہ تھی اور پچھلے سال کے گرے ہوئے سڑے ہوئے پتوں کے نیچے سے جہاں زمین کے ٹکڑے دکھائی بھی دیتے تھے وہاں رکے ہوئے پانی کی طرح پھپوندی اور کائی پڑی ہوئی تھی ساشا مکان کے آٹھ سے نکل کر گری کی دیوار کی طرف چلا اور لپا کے ایک درخت کے نیچے جا کر تھم گیا وہاں سے ایک منٹ تک وہ پڑوس کے گھر کی دھندلی کھڑکی کی طرف غور سے دیکھتا رہا پھر اکڑوں بیٹھ گیا اور ہاتھوں سے پتیاں کھود کھود کر سرکانے لگا پتیوں کے نیچے سے ایک موٹی جڑ دکھائی دی جس کے برابر میں دو اینٹیں زمین میں دھسی تھی اس نے اینٹیں نکالی اینٹوں کے نیچے ایک تین کا پتر تھا تین کے نیچے ایک چوکھانٹا لکڑی کا تختہ اور آخر ایک بڑا گڑھا نظر آیا جو جڑ میں اندر دور تک چلا گیا تھا ساشا نے ماچس چلائی مومبتی کا ایک ٹکڑا روشن کر کے گڑے میں رکھا اور بولا آؤ دیکھو ڈرو مت ہانا کہ خود اس کا ڈرنا صاف ظاہر ہو رہا تھا ہونٹ بے جان سے ہو کر بڑے بڑے لگ رہے تھے آنکھیں نمناک تھیں اور وہ اپنا خالی والا ہاتھ بڑی بے بسی سے کمر کے پیچھے رکھے ہوئے تھا اس کے ڈر کا اثر مجھ پر بھی ہوا بڑی احتیاط سے میں نے جڑ کے اندر جھانکا جو کھو کی محرابسی بن گئی تھی اندر گڑھے میں ساشا نے تین چراغ اور روشن کیے جس سے کھو میں نیلی روشنی پھیل گئی کھو تقریباً اتنی بڑی تھی جتنی بڑی بالٹی ہوتی ہے لیکن چوڑی زیادہ تھی دیواروں پر چینی اور شیشے کے رنگ بڑھنگے ٹکڑے لگے ہوئے تھے بیچوں بیچ سب سے اونچی جگہ پر لال کپڑا بچھا ہوا تھا اور اس پر ایک چھوٹا سا تابوت رکھا ہوا تھا جس پر ٹن کا پتر مندھا ہوا تھا اور اس کا آدھا حصہ ایک سنہرے کپڑے کے ٹکڑے سے جو ابا کی طرح لگتا تھا دھکا ہوا تھا اور اس گلاف کے نیچے سے ایک گوریا کا چونچتار سر اور پنجے نکلے ہوئے تھے اس کے سرحانے ایک منہ سا ممبر بنا ہوا تھا جس پر ایک پیتل کی ببتسمے والی سلیب رکھی تھی اور تین طرف دیے جل رہے تھے شمادانوں کو مٹھائیوں پر لپیٹنے والی سنہری اور روپہلی پتیوں سے سجایا گیا تھا دیوں کی نوکدار لوئیں کھو کے باہر کی طرف مٹتی تھی جن سے کھو کے اندر رنگ برنگی چنگاریاں نکل رہی تھی اس طرح اندر ترہ ترہ کی روشنیوں کے دھبے اور پرچھائیاں پڑ رہی تھی دھندلی دھندلی روشنی چھائی ہوئی تھی گیلی مٹی جلے ہوئے موم اور سڑان کی لہریں میرے موم پر تھپیڑے لگا رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے دھنک کے ساتھوں رنگ اچھلتے تھر تھراتے نظر آ رہے تھے اس سے ایک عجیب قسم کی حیرت پیدا ہو رہی تھی جس سے دم گھٹا جا رہا تھا ڈر ختم ہو گیا تھا ہے نا خوبصورت ساشا نے پوچھا پر یہ ہے کس کے لئے گرجہ ہے اس نے سمجھاتے ہوئے کہا لگتا نہیں ہے گرجے کی طرح پتہ نہیں اور گوریا جو ہے وہ میت ہے ممکن ہے اس کا جسم تبرک بن جائے جس طرح یہ مری ہے اس وجہ سے بیچاری معصوم شہید کیا تمہیں مری ہوئی ملی تھی یہ نہیں یہ اڑ کر چھپر میں آ گئی تھی اور میں نے اسے اپنی ٹوپی میں پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دی کیوں یوں ہی وہ پھر میری آنکھوں میں جھانکا ہے نا خوبصورت نہیں وہ کھوپر جھکا جلدی سے اس کو پترے سے بند کیا پھر ٹن رکھا پھر اینٹ رکھی پھر کھڑا ہو گیا اور گھٹنوں پر سے مٹی جھاڑ کر سختی سے بولا کیوں تمہیں پسند کیوں نہیں کیونکہ مجھے گوریا بیچاری پر ترس آ رہا ہے وہ کھوکلی نظروں سے مجھے گھوڑنے لگا جیسے اسے کچھ نہیں سوج رہا ہو پھر میرے سینے پر ایک مکہ دیا اور چیخا بے شک میں نے اچھا بنایا تھا میں نے بلا پسو پیش کے جواب دیا اور مجھے وہ کنج یاد آیا جو میں نے اپنے لیے سجایا تھا ساشا نے اپنا فراک کوٹ اتار کر پھینک دیا آستین چڑھاتے ہوئے ہتھیلیوں پر تھوکا اچھا تو آؤ ہو جائیں دو دو ہاتھ اسی بات پر میرا لڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا اس سب قصے سے میں بالکل آجز آ گیا تھا اور اپنے بھائی کے غصے سے بھرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مجھے کوفت ہو رہی تھی وہ مجھ پر لپکا سینے پر مار کر مجھے گرا دیا اور مجھ پر چڑھ بیٹھا اور چیخا موت یا زندگی میں اس سے زیادہ مضبوط تھا اور مجھے اب غصہ بھی آ گیا تھا ایک منٹ بعد وہ ہاتھوں سے سر پکڑے زمین پر اندھے مو پڑا خرخر کر رہا تھا میں یہ خوف محسوس ہوا اس کو اٹھانے کی کوشش کی پر اس نے ہاتھ پیر مار کر مجھے دھکیل دیا مجھے اور بھی ڈر لگا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا اب میں نے تمہیں فسایا ہے اب میں یہاں سے اٹھوں گا ہی نہیں جب تک مالک نہ آ جاؤ اور پھر تمہاری میں چوہلی کھاؤں گا اور تم نکال دیا جاؤ گے وہ گالیاں بکتا جاتا تھا اور اس طرح کی دھمکیاں دیتا جاتا اس بات سے مجھ کو اور بھی جنون چڑھا کھوکی طرف لپکا اینٹیں اکھانی گوریاں سمیت دیوار پر سے پھینکا اور ہر چیز کو اجار بجار کے پیر اسے کچل دیا لو یہ لو دیکھو یہ دیکھو ساشا پر میرے اس غصے کا عجیب اثر ہوا وہ اٹھ بیٹھا موں کھولے بھوئیں سکڑی ہوئیں اور ایک لفظ کہے بغیر مجھ کو دیکھتا رہا جب میں سب کچھ کر چکا تو وہ اتمنان سے اٹھا کرد چھاڑی کوٹ کندھے پر ڈالا اور بڑے مزے میں آشتگی اور اتمنان سے بولا اب تم دیکھنا ہوتا کیا ہے ٹھہر جاؤ میں نے تو یہ خاص تمہارے لیے ہی بنایا تھا یہ جادو تھا چڑے لوں والا اب دیکھنا اس کے اتمنان کے لہجے میں انتہائی کینا اور کمینا بن تھا میں وہیں ڈھہ پڑا جیسے اس کے لفظ نے مجھ کو مار گرایا ہو اور میرے وجود میں ہر چیز جیسے سر پڑ گئی وہ چل دیا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں اس کے اتمنان نے مجھے بالکل ہی کچل کر رکھ دیا میں نے ارادہ کر لیا کہ اگلے ہی دن اس شہر سے بھاگ جاؤں گا مالک سے اس آشا سے اور اس کی جادوگری سے اور اس بیکار اور بے جان زندگی سے دور دوسرے دن صبح جب نئی باورچن نے مجھے اٹھایا تو وہ چیخ اٹھی مابود یہ تمہاری صورت کو کیا ہوا مجھے فوراں اس جادو کا خیال آیا کہ لو اب خاتمہ ہو گیا لیکن باورچن ایسا کہکا مار کے ہنسنے لگی کہ میں بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور اس کے آئینے میں جو شکل دیکھی تو میری چہرے پر کالک کی خوب موٹی تہ چڑی ہوئی تھی کیا یہ ساشا کی حرکت ہے میں نے پوچھا شاید میں نے ہی کیا ہو وہ ہستے ہستے بولا میں جوتوں پر پالش کرنے بیٹھا ان میں سے ایک میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو پنچ چپ گئی فوراں خیال آیا اوہ لو بھگتو جادو تقریباً سب ہی جوتوں میں پنے اور سوئیاں ایسی چلاکی سے چپائی گئی تھی کہ ان کا میری ہتھیلی میں چپ جانا یقینی تھا میں نے ایک جگ تھنڈا پانی لیا اور بڑے اتمنان سے جادوگر کے سر پر انڈیل دیا جو ابھی تک سو رہا تھا یا غالباً سونے کا بہانہ کر رہا تھا لیکن پھر بھی میں بہت غمگین تھا اس تابوت کی تصویر میری نظروں سے اوچھل نہ ہوتی تھی جس میں اس گھوریا کی لاش تھی وہ اس کے چمرخ سکڑے ہوئے پنجے اور موم جیسی چونچ اور اس کے چاروں طرف جل ملاتی ہوئی رنگ برنگی چنگاریاں جیسے کوسے کزہ میں ڈھل جانا چاہتی ہوں لیکن ناکام میت کا بکس پھیلتا دکھائی دیتا چڑیا کے پنجے بڑے ہونے لگتے اور اوپر ہی اوپر کو کھنچ جاتے اور ان میں زندگی کی دھڑکن نظر آنے لگتی میں نے اسی شام بھاگ نکلنے کا پلائن بنایا تھا لیکن جب میں تیل کے سٹوف پر شوربہ گرم کر رہا تھا تو خیالات میں گم ہو گیا اور شوربہ اول پڑا شولوں کو بجھانے کی جلدی میں دیکھ جی میرے ہاتھوں میں الٹ گئی اور مجھے ہسپتال بھیجوا دیا گیا وہ ہسپتال آج بھی مجھے خواب پریشان کی طرح یاد ہے زرد زرد گلاف میں بہت سے خاکے بھورے اور سفید کفن پہنے ہوئے اکھٹے ہو کر کراہتے اور بداتے نظر آتے ایک لمبا سا آدمی بھی ساکھی لگائے موچوں سی بھویں اپنی لمبی سیاہ دھاڑی ہلا ہلا کے چختہ جا رہا تھا میں عزت معاب جناب بشپ صاحب سے تمہاری شکایت کروں گا وارڈو میں بچے ہوئے پلنگ تابوتوں کی طرح نظر آتے تھے ان پر لیٹے ہوئے چھت کی طرف ناک سیدھی اٹھائے مریض مردہ گوریوں کی طرح لگتے تھے زرد زرد دیواریں ہلتی دکھائی دیتی تھی چھت میں بادبان کی طرح ہوا بھری ہوئی معلوم ہوتی تھی فرش لہرا رہا تھا جس سے پلنگ آکے پیچھے جھولتے نظر آ رہے تھے ہر چیز پر مایوسی اور وحشت داری تھی کڑکیوں سے باہر درختوں کی ننگی ننگی شاخیں اس طرح اٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی غیر مرئی ہاتھ بیدوں کا سڑکہ لگا رہا ہو ایک دبلہ پتلا انسان جو دیکھنے میں لاش کی طرح لگتا تھا اور جس کے بال سرخ تھے دروازے پر کھڑا ناچ رہا تھا بار بار وہ اپنے کفن کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اچھی طرح لپیٹتا اور چینچین کرتا میں نہیں داخل کروں گا تمہارے ان پاگلوں کو بیساکھی والا آدمی چلاتا عزت معاب جناب ببی شپ صاحب نانا اببہ اور نانی اممہ اور سب لوگوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ ہسپتالوں میں لوگوں کو بھوکا مار ڈالا جاتا ہے اور میں فوراً اس نتیجے پر پہنچا کہ بس اب زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے ہیں ایک عورت آئی اینک لگائے کفن پہنے اور اس نے میرے سرہانے لگی سلیٹ پر چاک سے کچھ لکھا چاک ٹوٹ گئی اور اس کے ٹکڑے میرے سر پر گرے کیا نام ہے تمہارا اس نے مجھ سے پوچھا میرا کوئی نام نہیں تمہارا نام کوئی نہیں نہیں ہماکہ کی باتیں نہ کرو ورنہ کندی کی جائے گی میں نے اس لئے جواب سے انکار کیا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کندی ہوگی اور وہ عورت بلی کی طرح پھنکاری تھی اور بلی ہی کی طرح دبے سے کھسک گئی اتنے میں دو لیمپ چلا دیئے گئے اور ان کے پیلے پیلے گولے چھت سے لٹکے ہوئے ایسے نظر آنے لگے جیسے دو آنکھیں بھٹک گئی ہیں اور چھت سے لٹکی ہوئی پلکیں جھبکاتی ہوئی ایک دوسرے سے مل جانے کو تڑپ رہی ہیں کسی نے کونے میں سے کہا آؤ تاش کھیلیں میں ایک بازوں سے کیسے کھیلوں اوہو تو پھر آخر ان لوگوں نے تمہارا ہاتھ کٹ ہی ڈالا میں نے فوراں یہ مان لیا کہ لوگوں نے اس کا ہاتھ اس لئے کٹا ہوگا کہ یہ تاش کھیلتا تھا اور پھر بڑی دیر تک سوچتا رہا کہ ناجانے مجھے مار ڈالنے سے پہلے میرا کیا حشد کریں گے میرے ہاتھوں میں اتنی جلن اور درد تھا کہ جیسے کوئی ہڈیاں نوچے ڈالتا ہوں ڈر اور تقلیف سے میں چپکے چپکے رو رہا تھا آنکھیں بند کیے تاکہ میرے آنسو کسی کو نظر نہ آسکیں لیکن آنسو تھے کہ آنکھوں سے ابل کر میری کنپٹیوں پر بہ رہے تھے اور وہاں سے کان میں گھسے جا رہے تھے رات ہو گئی سب لوگ بستروں میں گھس گئے اور سرمائی کمبلوں سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا ہر لمحہ سناٹا بڑھتا جا رہا تھا کہ لمحہ سناٹا بڑھتا ہی جا رہا تھا صرف ایک کونے سے ایک بڑبراتی آواز سناٹے کو کبھی کبھی چیر دیتی تھی اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا وہ مرد بھی بالکل جانور ہے اور وہ عورت بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ نانی اممہ کو خط لکھوں کہ مجھے اسافت سے نجات دلائیں ابھی وقت ہے لیکن نہ تو ہاتھوں کی وجہ سے لکھ سکتا تھا اور نہ ہی میرے پاس کاغذ تھا اس لیے میں نے بھاگ نکلنے کا فیصلہ کیا رات اس طرح چھائی ہوئی تھی موت کی طرح جیسے اب کبھی جانے کا نام ہی نہ لے گی میں نے آہستہ سے دونوں پاؤں پٹی سے نیچے اتارے اور دروازے کی طرف بڑھا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اس باہر گلیارے میں ایک بینچ پر مجھے ایک سفید سا ہی سر جیسا نظر آیا جس کے چاروں طرف دھوان لپٹا ہوا تھا اور اس کی دسی ہوئی سیاہ آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی چھپنے کی محلت نہیں ملی یہ کون یہاں گھوم رہا ہے یہاں آؤ آواز میں نرمی تھی دھمکی ذرا بھی نہیں تھی میں اس کے پاس چلا گیا اور مجھے ایک گول چہرہ دکھائی دیا جس پر خشخشی داڑی تھی سر پر سفید بال کے پٹے لمبے تھے جو کندوں پر ہر طرف لٹکے ہوئے تھے چاندی کے حالوں کی طرح کمر سے کنجیوں کا ایک گچھا لٹکا ہوا تھا اگر اس کے بال اور داڑھی زیادہ لمبی ہوتی تو وہ سینٹ پیٹر کی طرح نظر آتا کیا تم وہی مریض ہو جس کے ہاتھ جلس گئے ہیں رات میں اس طرح گھوم رہے ہو کس قانون میں لکھا ہوا ہے یہ اس نے دھوئے کا ایک بادل میرے چہرے پر پھونکا اور اپنے نرم گرم بازوں میں لے کر مجھے نزدیک کھینچا در لگ رہا ہے ہاں یہاں شروع شروع میں سب کو ڈر لگتا ہے مگر ڈرنے کی کوئی بات نہیں اور خاص کر جبکہ میں یہاں موجود ہوں میں کسی کا کچھ نہیں بگڑنے لگوں گا بگڑنے دوں گا تم باقو پی ہو گئے اچھا نہیں تو ٹھیک ہے ابھی کم سن ہو چند سال بعد ہی سہی تمہارے امہ ابا کہاں ہیں تمہارے ماں باپ نہیں ہیں کوئی بات نہیں ایسی ضرورت بھی کیا ہے ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ جی نہ ہارو سمجھے مجھے مدت سے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا تھا جو اپنی بات اتنے سیدھے سادھے انداز میں کہتا ہو صاف اور دوستانہ اور اس کی باتیں سن کر وہ خوشی کے کچھ کہنے کو نہیں وہ مجھے واپس میرے پلنگ پر لے گیا ذرا دیر میرے پاس بیٹھئے گا میں نے التجا کی ہاں وہ تو میں بیٹھوں گا ہی اس نے اتفاق کیا تم کون ہو میں سپاہی ہوں سچا سپاہی کفکاز میں لڑ چکا ہوں سچ مجھ کی لڑائیاں اور ایسا ہونا بھی چاہیے آخر سپاہی لڑائیاں ہی لڑنے کو زندہ رہتا ہے میں ہنگری والوں سے سیر کاشیوں اور پولینڈ والوں سب سے لڑا ہوں جنگ میرے بھائی بہت بڑا فتنہ ہے میں نے آنکھیں ایک منٹ کو بند کر لیں اور جب کھولی تو نانی اممہ وہاں بیٹھی تھی جہاں وہ بیٹھا تھا اور وہ ان کے پاس کھڑا ہوا کہہ رہا تھا ارے تو وہ سب مر گئے ہیں ایسا تو نہ کہیے سورج کی شوائیں چنچل بچے کی طرح اچھلتی کوتی اندر آئیں اور پھر نکل گئیں وارڈ کی ہر چیز پر سے تیرتی ہوئی اور پھر روشنی کے ساتھ اندر دھنس پڑیں نانی میرے اوپر جھک کر بولیں کیا ہے میرے کبوتر کیا ان لوگوں نے تمہیں ستایا میں نے اس سرخ بالوں والے بھوت سے کہہ دیا کہ سپاہی جاتے ہوئے بولا ذرا سا ٹھہری ہے میں ابھی قائد قانون کی ساری باتیں ٹھیک کیے دیتا ہوں معلوم ہوتا ہے یہ سپاہی بھی بلاخ نہ کر رہنے والا ہے نانی اممہ نے گالوں پر سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا مجھے یہ خیال کہ میں ابھی تک آپ دیکھ رہا ہوں اور چپ رہا پھر ایک ڈاکٹر آیا اور میرے ہاتھوں کی مرہم پٹی کی اور پھر میں اور نانی اممہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر شہر سے گزرے وہ جو تمہارے نانا اببہ ہے نا ان کا دماغ بلکل کابو سے باہر ہو گیا ہے کہنے لگیں اتنے کنجوس ہو گئے ہیں کہ دیکھ کر متلی ہونے لگتی ہے ان کا نیا دوست ہے سمور کی چیزوں کی مرمت وغیرہ کرتا ہے ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ اس نے ان کی دعاوں والی کتاب سے ایک سا روبل کا نوٹ پار کر لیا پھر وہ جنگ ہوئی ہے کہ توبہ ہو 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 سورج خوب چمک رہا ہے آسمان پر سفید پرندوں کی طرح بادل تیر رہے ہیں ہم والگا کے اوپر شہطوروں کے پل پر چل رہے ہیں برف پھول رہی ہے پگل رہی ہے چرمرا رہی ہے پل کے نیچے پانی تڑپ رہا ہے گوشت کی طرح لال خانکاہ کے اوپر سنہری سلیویں خوب جگ مگا رہی ہیں چوڑے گول موالی ایک عورت دکھائی دیتی ہے جس کے بندے ہوئے بازوں میں جڑی بوٹیوں کی گانٹ ہے لو بہار آ رہی ہے اب اسٹر قریب ہے دل پرندے کی طرح لرز رہا ہے نانی اممہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو میری بات پر ان کو ذرا سی حیرانی نہ ہوئی انہوں نے بڑی پرسکون انداز میں کہا اپنا خون جو ٹھہرا میں بڑائی نہیں کرتی پر سچ جان غیر بھی مجھے چاہتے ہیں پاک مریم تیرا کرم ہے اور مسکراتے ہوئے آگے کہا جلد ہی پاک مریم کے دل کی کلی کھل جائے گی بیٹا آسمان پر پہنچنے والا ہے نا پر میرے جان باریا اور خموش ہو گئی نانا اببہ سے ہاتھے میں ملاقات ہوئی وہ گھٹنوں کے بل جکے ہوئے کلھاڑی سے ایک بلی کی نوک چھیل کر بنا رہے تھے انہوں نے اس طرح کلھاڑی تانی جیسے میرے پر دے ماریں گے پھر ٹوپی اتار کر بڑے تنزیہ انداز میں بولے خوش آمدید جناب علی ہم سے پھر آ ملنے پر خوش آمدید تو نوکری کر چکے جناب تو اب جو دل چاہے وہ کر کے کھائے گا پھو نانی اممہ نے ہاتھ ہلا کر سب معاملہ روک دیا یہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہے پھر ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے اور نانی اممہ سماوار گرم کرتے ہوئے بولی اب کے تو تمہارے نانا بلکل ہی صاف منڈ گئے ہیں وہ جو ان کا دینی بیٹا ہے نا نکولائی اس کو سود پر سب پیسے دیے دیے تھے اور رسیدیں نہیں لی پتہ نہیں یہ سب ہوا کیسے بہرحال یہ تیہ ہے کہ صفحہ منڈ گئے سب پیسے خاک ہو گئے اور یہ صرف اس لیے کہ ہم لوگوں نے غریبوں کو نہیں دیا بدبختوں پر ترس نہیں کھایا تو خداوند نے سوچا کہ میں ان کا شیرین خاندان والوں کا آخر کیوں بھلا کروں بس اس نے یہی سوچا اور سب روپیہ لے لیا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ معبود کا دل ذرا تو پسیجے تاکہ وہ اس غریب بڑھے پر زیادہ سختی نہ کرے میں راتوں کو نکل جاتی ہوں اور اپنی کمائی میں سے کچھ چپکے سے خیرات کر آتی ہوں اگر تمہارا جی چاہے تو تم بھی آج میرے ساتھ چلنا آج میرے پاس کچھ پیسے ہیں نانا اببہ موں بگاڑے اندر آئے ہاں ہاں کیا نگلنے کے ارادے ہو رہے ہیں ہم تمہارا تو کچھ نہیں نگل رہے نانی اممہ نے جواب دیا اور اگر تمہارا جی چاہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ سب کو پورا ہو جائے گا نانا اببہ میز پر بیٹھ گئے اور بڑی مسکین صورت بنا کر بولے اچھا ایک پیالی دے دو گھر میں ہر چیز ویسی کی ویسی ہی تھی سوائے اس کے کہ جس کونے میں امی رہتی تھی وہ خالی تھا اور اسے دیکھ کر بہت صدمہ ہوتا تھا دیوار میں نانا اببہ کے پلنگ کے اوپر ایک کاغذ ٹنگا ہوا تھا جس پر بڑے بڑے جلی حروف میں لکھا ہوا تھا یسو مسیح میری روح کو اپنی امان میں رکھ اور تیرا رحم و کرم مجھ پر قائم رہے مرتے دم تک قائم رہے یہ کس نے لکھا ہے میں نے پوچھا نانا اببہ چپ رہے لیکن ذرا دیر بعد نانی اممہ مسکرا کر بولی یہ کاغذ سو روبل کا ہے نانا اببہ چیخے تم سے کیا مطلب ہے جی میری چیز ہے چاہے میں غارو کو دوں چاہے جس کو میرا جی چاہے نانی اممہ بڑے سکون سے بولی اب دینے کو رہ کیا گیا ہے جب تھا تب تو اس کو دانت سے پکڑتے چپ رہو نانا اببہ چیخے ہر چیز ویسی کی ویسی تھی اپنے حال پر کولیا جاگ پڑا وہ اس ٹوکری میں لیٹا ہوا تھا جس میں کپڑے رہتے تھے اور ٹوکری ٹرنک پر رکھی ہوئی تھی بھاری پپوٹوں سے اس کی نیلی نیلی آنکھیں تقریباً بالکل چھپ گئی تھی اس کا رنگ اور بھی زیادہ بوجھ گیا تھا کمزوری بڑھ گئی تھی اور وہ چند دنوں کا مہمان لگتا تھا اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں اور دوسری طرف مو پھیر کر آنکھیں بند کر لیں باہر گلی میں نکلا تو غمناک خبریں سننے میں آئیں ویاخیر مر چکا تھا اسٹر کے ساتھویں ہفتے میں چیچک اسے لے گئی تھی خوابی شہر چلا گیا تھا یاز کے دونوں پاؤں میں فلوج ہو گئے تھے اس لیے وہ گھر سے نکل ہی نہیں سکتا تھا یہ سب باتیں مجھے بتاتے وقت کسترومہ نے اپنی سیاہ آنکھیں غصے سے گھمائیں لڑکے اتنی تیزی سے مر جاتے ہیں کہ بس ہی بس لیکن صرف ویاخیر ہی تو مرا ہے وہ ایک ہی بات ہے اگر کوئی گلی سے چلا گیا تو سمجھو مر ہی گیا بس کسی سے دوستی بڑھاؤ کہ وہ یا تو کام کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے یا مر جاتا ہے یہاں تمہارے احاطے میں چیسن کوف خاندان کے یہاں کچھ اور لوگ آئے ہیں ایف سے ینگ کو نام ہے ان کا ان کے ہاں ایک لڑکا ہے نیوشکہ اچھا ہے تیز پھرتیلہ سا دو لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک تو بالکل ننی سی ہے اور دوسری لنگڑی ہے بساکھی لگا کر چلتی ہے خوبصورت ہے پھر کچھ سوچ کر بڑھ بڑھایا میں اور چورکہ اس سے عشق لڑاتے ہیں اس لیے ہم دونوں ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہیں اس لڑکی سے ارے نہیں آپس میں اس سے تو کبھی کبار مجھے یہ تو معلوم ہی تھا کہ بڑے لڑکے بلکہ بڑی عمر کے مرد بھی عشقیا کرتے ہیں اور مجھے اس قسم کے عشق کے کھردرے مینی کا بھی احساس تھا لیکن یہ سن کر میں گڑھ بڑھا گیا اور مجھے کسترومہ پر افسوس ہونے لگا کیونکہ کسترومہ کے ہڈیالے اور نکیلے جسم اور اس کی سیاہ شولہ بار آنکھیں مجھے عجیب سی لگتی تھی اس شام اس لنگڑی سے میری ملاقات ہوئی وہ سیڑھیوں سے اے ہاتھ میں اتر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے بساکھی چھوٹ گئی اور وہ بیچاری سوکھی سہمی کمزور اپنے مرجائے ہوئے ہاتھوں سے سیڑھی کا کٹہرا تھامے اسی طرح بے بس کھڑی رہ گئی میں نے بساکھی اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہاتھوں میں بندی ہوئی پٹیوں نے میری مشکل کر دی بہرحال میں گھبرا گھبرا کر کوشش کرتا رہا اور وہ اوپر کھڑی چپکے چپکے ہستی رہی یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا اس نے پوچھا وہ میری بے وکوفی سے ایسا ہوا کہ جلس گئے اور مجھے دیکھو کہ میں لگڑی ہوں کیا تم یہی رہتے ہو ہمارے ہاتھے میں بہت دن ہسپتال میں رہنا پڑا ہوگا مجھے تو بہت دن رہنا پڑا تھا اوفو بہت مدت تک اس نے تھنڈی سانس لی اور پھر کہا بہت دنوں وہ ایک پرانا سا سفید لباس پہنے تھی لیکن اسے اچھی طرح کلف دیا ہوا تھا اور سفید زمین پر گھوڑے کی نیلی نیلی نالیں چھپی ہوئی تھی بال میں سیدھی کنگھی کی ہوئی تھی اور چھوٹی موٹی سی چھوٹی سینے پر پڑی تھی آنکھیں بڑی بڑی اور سنجیدہ تھی اور ان کی گہرائیوں میں نیلے شولے سے لپکتے ہوئے محلوم ہوتے تھے جن سے اس کے گڑھے پڑے ہوئے کمزور چہرے پر جلاسی آتی تھی اس کی مسکراہت بھی دلکش تھی لیکن مجھے وہ لڑکی اچھی نہیں لگی جیسے اس کا بیمار جسم پکار پکار کر کہتا ہو مہربانی کر کے مجھے چھونا مت پتہ نہیں میرے ساتھی ان کو اس سے کیوں کر عشق ہو گیا تھا میں بہت دنوں بیمار رہی اس نے فوراں مجھے اطلاع دی اس کے لہجے میں فخر کا رنگ جھلگتا تھا ہماری پڑوسن نے مجھ پر جادو چلا دیا تھا ایک بار امی سے اس کی لڑائی ہوئی تھی تو بس اس نے امی سے بدلہ نینے کے لیے مجھ پر جادو چلا دیا ہسپتال میں تو تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی ہاں میں نے کہا اور پھر مجھے اس کی موجودگی سے گبراہت ہونے لگی اور میں اپنے گھر گھس گیا آتی رات کے قریب نانی امہ نے مجھے بڑے پیار سے جگایا کیوں چلے اگر دوسروں کا بھلا کرو گے تو تمہارے ہاتھ بہت جلدی اچھے ہو جائیں گے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور اندھیرے میں اس طرح مجھے لے کر چلیں جیسے مجھے کچھ سوجنا رہا ہو رات سیاہ اور نمناک تھی ہوا اس طرح چل رہی تھی جیسے کوئی تیز دریا بہ رہا ہو تھنڈی ریت سے پاؤں ٹھٹرے جا رہے تھے نانی امہ بڑی احتیاط سے مزدوروں کے مکانوں کی تاریخ کھڑکیوں کے پاس پہنچیں تین بار سینے پر سلیب کا نشان بناتی پانچ کوپک اور تین بسکٹ کھڑکی پر رکھ دیتی پھر سینے پر سلیب کا نشان بناتی اور تاریخ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے کہتی اے آسمان کی مقدس ملکہ سب انسانوں کی مدد کرو کیونکہ ہم سب تیرے سامنے گناہگار ہیں اے مقدس ماں جیسے جیسے ہم اپنے گھر سے دور ہوتے گئے پیسے ویسے تاریخی بڑھتی گئی اور ہر چیز پر سرناٹا بڑھتا گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رات کے تاریخ آسمان نے چاند اور ستاروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی اتھا گہرائیوں میں نگل لیا ہے ایک کتہ دوڑتا ہوا نکلا اور سامنے کھڑا ہوا لوگوں پر غرغر کرنے لگا اس کی آنکھیں اندھیرے میں دمک رہی تھی میں ڈر کے مارے نانی سے لپٹ گیا ڈرو مت کتہ ہی تو ہے اب بھوتوں کے نکلنے کے لیے دیر ہو گئی ہے کیونکہ مرغ بانگ دے چکے ہیں انہوں نے کتے کو پاس بلایا اس کا سر تھپکا اور بولیں کتے میاں میرے نواسے کو ڈرو مت کتہ میری ٹانگوں میں مو ملنے لگا اور ہم تینوں آگے چلنے لگے نانی نے اپنی چپکے کی خیرات رکھنے کے لیے بارہ جگہ بارہ کھڑکیوں پر رکھی اب آسمان پر روشنی پھیل رہی تھی تاریکی میں مٹیال مکانات کی پرچھائیاں اُبھر رہی تھی نپول نائیہ کے گرجے کا مینار عشقر کے ڈھیلے کی طرح اُبھرا اور قبرستان کی دیوار جعفری کی طرح دکھائی تھی روشنی تو اس سے گزرتی ہوئی نظر آتی تھی لیکن آر پار دکھائی نہیں دیتا تھا اب تمہاری بڑھیا نانی تھک گئی ہے نانی اممہ بولی اب گھر چلنا چاہیے جب یہ گھر والیاں اٹھیں گی تو دیکھیں گی کہ پاک مریم نے ان کے بچوں کے لیے کچھ ٹکڑے رکھ دیئے ہیں اور اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ایک ٹکڑا بھی گنیمت ہوتا ہے آہ الیوشا لوگ کیسی غربت سے زندگی بسر کرتے ہیں اور کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا امیروں کو آتا نہیں ہے خیال کہ حکمِ خدا کیا قیامت ہے کیا انہیں بس سونے چاندی کا رہتا خیال غریبوں کے دکھ سے انہیں واسطہ کیا مگر دیکھ لینا جہنم میں ایک دن انگاروں پہ سونے کے جھلسہ کریں گے یہی ساری مشکل ہے خدا کا تو سب ہے خدا تو سب کا ہے مگر انسانوں کو تو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے خیر خدا کا شکر ہے کہ ہم پھر میرے پہلوں میں واپس آگئے بیٹا میں خموش رہا حالانکہ مجھے بھی اس کی بہت مسررت تھی اور دل میں ایک مبہم سا خیال تھا کہ اس وقت جو مجھ پر گزر رہی ہے اسے میں کبھی نہیں بھول سکوں گا میرے ساتھ ہی وہ کتہ بھی برابر پھدکتا چلا آ رہا تھا لومڑی کا سمو اور پیار بھری آنکھیں جن سے نیدہ وٹ ٹپکتی تھی نانی اممہ یہ کتہ بھر ہم لوگوں کے ساتھ رہے گا کیوں نہیں اس کا جی چاہے تو رہے یہ لوگ اسے ایک بسکٹ دے دیتی ہوں آؤ اس بینچ پر بیٹھ جائے نہ جانے کیوں مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے ہم لوگ ایک پھاٹک کے پاس پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئے کتہ ہمارے قدموں کے پاس لیٹ گیا اور سوکھے بسکٹ کو کترنے لگا نانی اممہ بولی یہاں ایک یہودن رہتی ہے اس کے نو بچے ہیں نو میں اس سے پوچھتی ہوں موسیونہ تمہاری بسر کیسے ہوتی ہے تو وہ جواب دیتی ہے خدا بسر کرواتا ہے اس کے بعد میں اپنی نانی اممہ کے گرم نرم جسم سے لپٹ کر گھس کر سو گیا زندگی اسی طرح تیزی سے بلکھاتی ہوئی بہنے لگی ہر دن ایک چشمے کی مانن تھا جس کا بہاو میری روح کے لیے ایسے نقوش مہیا کرتا تھا جو کبھی مصور کرتے کبھی خوف دلاتے کبھی دکھ پہنچاتے اور کبھی میرے ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیتے جلد ہی میرا بھی جی چاہنے لگا وہ لنگڑی لڑکی مجھے زیادہ سے زیادہ نظر آئے میں اس سے باتیں کر سکوں یا پھارٹک کے پاس بینچ پر اس کے ساتھ کم اس کم خاموش ہی بیٹھ سکوں اس کے ساتھ تو خاموش بیٹھنا بھی اچھا لگتا تھا وہ چڑیوں کی طرح ساف ستری رہتی تھی اور دریائے دان پر رہنے والے کذاکوں کی زندگی کے حالات بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی تھی وہاں اس کے ایک چچا مکھن کے کارخانے میں ستری تھے اور وہ بہت دن تک وہاں رہ چکی تھی پھر اس کے والے جو فٹر تھے نیجنی نوو گراد چلے آئے تھے اور میرے ایک چچا اور ہیں جو زار کے یہاں نوکر ہیں چھوٹیوں کے دنوں میں شام کے وقت سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آتے مرد شراب خانوں لڑکے لڑکیاں قبرستان کی طرف نکل جاتے چھلے کرتے مرد شراب خانوں میں گھش جاتے گلی میں صرف عورتیں اور بچے رہ جاتے عورتیں بنچو پر یا پھاٹکوں کے سامنے ریت پر بیٹھی رہتی اور گپ شپ اور لڑائی جھگڑے کی چیخ دھار مچی رہتی بچے کبڑی گلی ڈنڈا کھیلتے اور ان کی ماں یا تو ان کی پھرتی اور کمال کی تعریفیں کیا کرتی یا ان کے بھدے پن کی مزمت اتنا شور ہوتا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی بڑوں کی دلچسپی اور موجودگی سے ہم بچوں کا بھی اشتیاق اور بڑھ جاتا پھر زوروں میں کھیل بڑے جی جان سے کھیلے جاتے اور مقابلہ خوب ہوتا لیکن میں چورکا اور کسترومہ کھیل میں کتنا ہی کھو جاتے پھر بھی اتنا وقت ضرور نکال لیتے کہ دوڑے دوڑے اس لنگڑی لڑکی کے پاس پہنچتے اور اپنی اپنی بڑائیاں چھانٹتے لدمیلا تم نے دیکھا کیسے میں نے ایک ساتھ سب گلی کا صفائع کر دیا وہ بڑی مٹھاس سے مسکراتی اور سر ہلاتی پہلے تو ہمارا گروہ ہمیشہ ایک طرف ہوتا تھا لیکن پھر مجھے یہ نظر آنے لگا کہ چورکا اور کسترومہ اکثر ایک دوسرے کے خلاف پارٹی میں شامل ہو جاتے اور ہر صورت سے ایک دوسرے کی طاقت اور روشیاری کا مقابلہ کرتے یہاں تک کہ لڑائیاں بھی ہو پڑتی آنسو بھی بہہ نکلتے ایک دن تو دونوں میں ایسی جان توڑ لڑائی ہوئی کہ بڑوں کو بیچ میں پڑھ کر چھٹون کروانی پڑی اور وہ ایسے کہ تھنڈے پانی کی بالٹی لاکر دونوں پر ڈالی گئی جس طرح کتوں گولہ کرتے ہیں لودمیلا بینچ پر بیٹھی اپنے ثابت پاؤں کو پٹک رہی تھی اور جب کبھی یہ جنگ جو ایک دوسرے کو لپٹے لڑکتے اس کی طرف ڈھلکتے تو وہ ڈر کے مارے اپنی بیساکھی سے ان کو کونچتی اوفو بس کرو رک جاؤ اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا آنکھیں دھندلا گئی تھی اور وہ بار بار چونک اٹھتی جیسے کوئی دورہ پڑ رہا ہو پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چورکا نے کسترومہ کو گلی ڈنڈے میں بڑے شرناک طریقے سے ہرائیا کسترومہ ایک سبزی والی دکان کے پاس جا کے صندوق کے پیچھے مون چھپا کر چپ کے چپ کے رونے لگا وہ نظارہ بڑا ہی وحشتناک تھا بار بار وہ اپنے دانت پیستا اس کے جبرے پھول جاتے اور دبلہ پتلہ چہرہ پھترا جاتا اور بڑی بڑی سیاہ غمگین سی موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگتے اور جب میں نے اس کے چپ کرانے کی کوشش کی تو آنسو پی کر اور سانس دبا کر بولا ٹھہر جاؤ اگر اینٹ سے اس کا سر نہ پھوڑا ہو تو دیکھتے جاؤ چورکا اتراتا ہوا گھوم رہا تھا سڑک کے بیچوں بیچ سے کمارے بانکوں کی طرح ترچی ٹوپی لگائے جیب میں ہاتھ ڈالے گزرتا اور کہتا اب میں جلد ہی سگریٹ پینا شروع کرنے والا ہوں اور پھر وہ دانت بھیج کر تھوکنے کی ادا دکھاتا یہ کرتب اس نے بالکل نیا نیا سیکھا تھا ویسے میں دو مرتبہ پی بھی چکا ہوں لیکن ابھی ذرا متلی آنے لگتی ہے مجھے ان باتوں سے کوفت ہوتی تھی ایسے لگتا جیسے دوستوں کی ٹولی ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان سب کی ذمہ دار لدمیلہ ہے ایک دن میں یہ ہاتھے میں بیٹھا اپنے جمع کی ہوئے چیتڑوں اور ہڈیوں اور دوسرے کبارڈ کو چھانٹ رہا تھا کہ لدمیلہ آکے میرے پاس کھڑی ہو گئی اور بیساکی پر جھولتی ہوئی اپنا دامنا ہاتھ ہلانے لگی پھر تین مرتبہ سر ہلا کر بولی سلام کیا کسٹرومہ تمہارے ساتھ گیا تھا ہاں اور چورکا چورکا اب ہم لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہی نہیں اور یہ سب تمہارا قصور ہے ان لوگوں کا تم سے عشق ہو گیا ہے اور وہ اس لئے یہ سب کرتے ہیں وہ شرما گئی لیکن بنانے کے انداز میں بولی ایسا تو نہ کہو میرا کیوں قصور ہے اس نے غصے میں مچک کر جواب دیا میں نے ان سے کب کہا کہ مجھ سے عشق کرے اور پھر چلتے ہوئے بولی یہ سب ہماکت کی باتیں ہیں میں ان دونوں سے عمر میں بڑی ہوں میں چودہ سال کی ہوں اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے کہیں عشق کیا جاتا ہے تم کچھ نہیں جانتی ہو میں زور سے چیخا چی چاہتا تھا کہ خوب آجز کروں اس کو دیکھو نا دکاندارن کو خلیستوف کی بہن کو بڑیہ ہو گئی ہے پر لونڈے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں وہ میری طرف مڑی اور بولی تمہیں خود ہی کچھ پتہ نہیں اس کی آنکھیں غصے سے جل رہی تھی آواز گلے میں پھنس کر بھرا گئی تھی دکاندارن تو چھنال ہے پر میں تم سمجھتے ہو میں بھی ویسی ہوں میں تو ابھی چھوٹی ہوں مجھے بھلا چھونا یا چھٹکی کاٹنا نہیں چاہیے اگر تم ناور کمچا دالکا کا آخری آدھا حصہ پڑھتے تو پھر تم ایسی بات نہ کہتے وہ تن 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 کرتی چلی گئی مجھے اس پر ترس آنے لگا اس کی باتوں میں کوئی ایسی حقیقت چھپی ہوتی تھی جس کا مجھے اب تک علم نہ تھا یہ میرے ساتھ ہی آخر اس کو چھٹکیاں کیوں کاٹتے تھے اور اوپر سے کہتے تھے ہم اس سے محبت کرتے ہیں دوسرے دن اپنی زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے ساتھ کوپک کی بال کی مٹھائی خریدی مجھے معلوم تھا کہ یہ لدمیلہ کی پسندیدہ مٹھائی ہے لوگی میں نے اس کہا اس نے بناوٹی غصے سے جواب دیا جاؤ میری تم سے نہیں بنے گی لیکن ساتھ ہی اس نے مٹھائی لی اور بولی ان مٹھائیوں کو کم از کم کاغذ میں تو لپیٹ دیتے دیکھو نا تمہارے ہاتھ کس قدر گندے ہیں میں نے تو دھوئے تھے بھائی مگر یہ میل چھٹتی ہی نہیں اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اس کا ہاتھ خوشک اور گرم تھا وہ میرے ہاتھ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی تم نے اپنے ہاتھ برباد کر لیے ہیں تمہاری بھی تو انگلیاں کھردری ہیں یہ تو سوئی سے بہت سلائی کرتی ہوں نا پھر چند منٹ بعد اس نے ادھر ادھر دیکھ کر تجویز پیش کی آؤ کہیں چھپ جائیں اور کمچہ دال کا پڑھنا چاہتے ہو ہم کو مناسب جگہ ڈھوننے میں ذرا دیر لگی پھر آخر ہم لوگوں نے ہمام کی دیوری کا فیصلہ کیا وہاں اندھیرہ تو بے شک تھا مگر ایک کھڑکی بھی تھی جس پر بیٹھ سکتے تھے یہ کھڑکی چھپر اور دالان کے بیچ میں زمین کے ایک چھوٹے سے کونے میں کھلتی تھی جس میں خوب کھوڑا کا کٹ بھگرا ہوتا تھا وہاں شاز ہی کوئی آتا تھا چنانچہ وہ کھڑکی پر بیٹھی بیکار والا پاؤں بینچ پر پھیلا دیا اور اچھا والا زمین پر سامنے ایک پھٹی پرانی کتاب اس کے موں کے آگے تھی اور پھر اس نے نہائیت ہی مشکل اور اکتا دینے والے الفاظ کا دریاء بہانہ شروع کر دیا میری سمجھ میں تو بہت کم آ رہا تھا لیکن ویسے میں متاثر کافی تھا میں فرش پر بیٹھا تھا اور وہاں سے مجھے اس کی سنجیدہ آنکھوں کے نیلے شولے کتاب پر ادھر سے ادھر آتے جاتے لہراتے نظر آتے تھے کبھی کبھی ان میں آنسوں کی دھند چھا جاتی اور کبھی کبھی اس کی آواز کانٹنے لگتی جبکہ وہ عجیب و غریب ترقیبیں اور نامانوس الفاظ پڑھتی جاتی میرا ذہن لپک لپک کر ان الفاظ کو اٹھاتا اور ان کو مشروع میں فک کرنے کی کوشش کرتا جس طرح سے میں ان کو توڑتا مروڑتا چنانچہ اس حرکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس کتاب کو خواک نہ سمجھ سکا کہ وہ ہے کس بات کے بارے میں میرا کتہ میرے گھٹنوں پر سو رہا تھا میں نے اس کا نام بونڈر رکھا تھا کیونکہ اس کے لمبے لمبے پاؤں تھے جھبرا تھا تیز تھا اور جس طرح خزان کی ہوائیں چمنی میں چیختی تھیں اس طرح چیختا تھا سن رہے ہو لڑکی نے پوچھا میں نے خموشی سے سر ہلایا الفاظ کی پیچیدگی سے میرا اشتیاق اور بھی بڑھتا چلا گیا اور شدید تڑپ ہونے لگی کوئی ان الفاظ کو پھر سے ترتیب دے کر کوئی گیت بنا دیا جائے ان میں سے ہر ایک لفظ آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ بن جائے جب رات آگئی تو لدمیلہ نے اپنا زرد ہاتھ جو کتاب پکڑے ہوئے تھا جھکا لیا اور پوچھا اچھی ہے نا میں نے تم سے کہا تھا تمہیں اچھی لگے گی انان ہوا جب لدمیلہ نے جلدی کمچہ دالکہ کو چھوڑ دیا ورنہ اگر وہ کہیں پوچھ بیکتی تو میں اس شیطان کی آنکھ کتاب کا ایک لفظ بھی اس کو نہ بتا سکتا شیطان کی آنکھ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جس جلد سے پڑھنا شروع کیا تھا اس کے بعد ایک تیسری جلد اور تھی اور لدمیلہ نے بتایا کہ اس کا چوتھا عصہ بھی ہے جب پانی برستا تھا تو ہم لوگوں کو اس ڈیوڑی میں خاص طور پر آجاتا تھا اس لئے اس دن ہمارا پروگرام نہ بن سکتا تھا بارش خوب رم جھم رم جھم برستی تو ہر شخص گھر میں بیٹھا رہتا اس لئے ہماری اس تاریخ کھڑکی کے پاس سے کسی کے گزرنے کا امکان نہ ہوتا لدمیلہ اس خیال سے بہت ڈرتی تھی کہ کہیں ہم لوگ پکڑے نہ جائیں آہستہ سے کہتی جانتے ہو لوگ کیا سمجھیں گے میں خوب جانتا تھا اور پکڑے جانے سے میں بھی ڈرتا تھا لدمیلہ دریائے مدویدیتسا کے آس پاس کے کزاکوں کی زندگی کا حال بیان کرتی وہاں کتنا اچھا ہے وہ تھنڈی سانس بھر کر کہتی یہاں کیا رکھا ہے غربت اور بھوک اور کیا میں نے فیصلہ کیا کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو دریائے مدویدیتسا کو دیکھنے ضرور جاؤں گا بہت جلد ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کو ہمام کی ڈیوڑی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہی لدمیلہ کی ماں کو ایک سمور فروش کے ہاں نوکری مل گئی بہن سکول جاتی تھی بھائی ایک ٹائل بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا تھا جب موسم خراب ہوتا تو میں جا کر لدمیلہ کو کھانے پکانے اور گھر اور بغرچی کھانا صاف کرنے میں مدد دیتا میں اور تم بالکل میان بیوی کی طرح ہیں وہ ہنسکر کہتی بس ہم لوگ ساتھ نہیں سوتے دراصل ہم لوگ میان بیوی سے بھی اچھے ہیں میاں لوگ تو کبھی اپنی بیویوں کی مدد نہیں کرتے اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کوئی مٹھائی خرید لاتا اور پھر ہم لوگ چائے بناتے بات کو تھنڈے پانی سے دھو کر سماوار کو تھنڈا کر دیتے تاکہ لدمیلہ کی ہنگامہ پسند ماں کو پتہ نہ چل سکے کہ چائے بنائے گئی تھی کبھی کبھی نانی اممہ آ کر ہم لوگوں کے پاس بیٹھتی لیس پنتی جاتی یا کشیدہ کاری کرتی جاتی اور بڑی حیرت انگیز کہانیاں اور داستانیں سناتی جب نانا اببہ شہر چلے جاتے تو لودمیلہ ہمارے یہاں آتی اور پھر ایسے موقعوں پر ہم بڑی بے فکری کے ساتھ دعوتیں اڑاتے نانی اممہ کہتی ہم لوگوں کی زندگی بھی کتنی شاندار ہے ہے نا خود کمائے تو کیوں نہ کھائیں میری اور لودمیلہ کی دوستی کو بھی بڑھاوا دیتی لڑکیوں اور لڑکوں کی دوستی اچھی چیز ہے بس یہی بات ہے کہ وہ کوئی ہماکت نہ کریں اور پھر نہائیت سادی کے ساتھ سمجھا دیا کہ ہماکت کرنے سے کیا مراد ہے ان کے الفاظ میں بڑا حسن تھا ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا جا سکتا تھا اور یہ بات فوراں میری سمجھ میں آگئی کہ پھول جب تک خوب کھل نہ جائیں ان کو ہاتھ نہ لگانا چاہیے ورنہ ان سے نہ تو خوشبو آئے گی نہ پھر ان میں پھل اتریں گے میرا تو جی نہیں چاہتا کہ ہماکت کی بات کروں لیکن پھر بھی میں اور لڑمیلا عام طور پر اس موضوع پر گفتگو کیے بغیر نہ رہ سکتے جو اکثر خاموشی میں چھپا رہتا ہے اکثر دونوں جنسوں کے تعلقات بڑے بے ڈھنگی ارناز میں ہمارے سامنے آ پڑتے ہم دونوں کو اس سے کوفت ہوتی پھر ایسی باتوں کی ضرورت آکھڑی ہوتی لڑمیلا کے باپ کی عمر تقریباً چالیس سال تھی خوبصورت آدمی تھے گھنگریالے بال موچھیں رکھے باری باری گھنی بھویں جنہوں وہ نہایت فتح مندی کے ساتھ چڑھاتے رہتے تھے وہ بہت ہی عجیب طریقے سے خاموش رہتے تھے مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کبھی ان کو بولتے سنا ہو بچوں کو پیار کرتے کوئی گھنگوں کیسے آوازیں نے اکالتے یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی پیٹتے جاتے لیکن ایک لفظ تک نہ کہتے چھٹوں کے دن وہ شام کو ایک نیلے رنگ کا کمیش چڑھاتے چوڑی مہوری کا مخمل کا پتلون اور چمکدار جوتے کندے پر ایک بڑے سے فیتے میں ایک اکارڈین لٹکاتے اور پھاٹک کر روخ کرتے اور وہاں اس طرح کھڑے ہو جاتے جیسے کوئی سپاہی سلامی دے رہا ہو پھر ہمارے گھر کے سامنے سے ایک کتار خرامہ خرامہ نکلنے لگتی محلے کی لڑکیاں اور عورتیں چنیاں بدخوں کی طرح گزرتیں اور ایف سے یینکو کو یا تو کنکھیوں سے دیکھتی جاتی یا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ندیدے پن سے جیسے بھوکی ہوں وہ وہیں کھڑے رہتے نچلا ہونٹ نکالے اور اپنی سیاہ آنکھوں سے ایک ایک کا جائزہ لیتے جب یہ عورتیں مرد کے سامنے سے آہستہ آہستہ گزرتی تھی جیسے جان ہتیلی پر رکھے ہوں جب آنکھیں آنکھوں سے مل کر خاموش اشارے کرتی تھی تو کتوں کی سی شہوانیت کا ایسا اظہار ہوتا تھا کہ متلی آنے لگتی ایسے لگتا تھا کہ مرد کی طرف سے بس اب ایک شہانہ اشارہ ہوگا اور ان میں کوئی بھی عورت وہیں گلی کی گندی ریت پر چاروں خانے چت لیٹ جائے گئی آنکھیں سیک رہا ہے بکرا بے حیاس سور لدمیلہ کی ماں بڑھ بڑاتی جاتی وہ گھیسی ہوئی جھاڑوں کی طرح لگتی تھی لمبی پتلی چہرہ ستا ہوا لمبا سا اور اجڑے بال جو میادی بخار کے بعد کار دیے گئے تھے اس کے پاس لدمیلہ بیٹھی ہوتی اور ترہ ترہ کے سوال کر کے جان توڑ کوشش کرتی رہتی کہ اس کی ماں کا دھیان کسی اور طرف بٹ جائے دور ہو لنجی کہیں کی کمبخت اس کی ماں آنکھیں جبکاتے ہوئے بگڑ کے کہتی اس کی چھوٹی چھوٹی منگولی آنکھیں بڑے عجیب زرد رنگ کی تھی اس طرح جمعی رہتی تھی جیسے کسی چیز میں پھنس گئی ہیں اور وہ چھوڑتی ہی نہیں لدمیلہ کہتی اما خفا نہ ہو خفا ہونے سے کیا بنے گا دیکھو تو وہ چٹائی والی کی بیوہ کیسی سچ کر کھڑی ہے اگر تم تینوں میرے سر پر سوار نہ ہوتے تو وہاں اس سے اچھے کپڑے پہن سکتی تھی تم لوگی نے تو مجھے کھوکلا کر کے رکھ دیا ہے کیا گھر اور کیا باہر کھا گئے مجھے اس کی ماں نے چٹائی والے کی موٹی بیوہ کی طرف دیکھا اور کھسی آ کر بے رہمی سے جواب دیا چٹائی والے کی بیوہ کسی چھوٹی عمارت کی طرح لگتی تھی جس میں سے اس کے بھاری بھاری نوکدار سینے برساتی کی طرح نکلے ہوئے لگتے تھے اس کا سرخ چہرہ جس کے چاروں طرف سبز رنگ کا رومال کس کے بندہ ہوا تھا مجھے ایسا لگتا جیسے کسی پسلوان دو چھتی کے روزن سے ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخ رہشنی چھن رہی ہو افسس ینکو اپنا کارڈین سینے پر کھینچ لہتے اس کو بجانا شروع کر دیتے ساز سے گہرے اور لطیف سر نکلنے لگتے جو نامعلوم منزلو کی طرف پکارتے ہوئے محسوس ہوتے گلی بھر سے بچے دوڑتے ہوئے آتے اور ساز بچانے والے ٹھہرو ٹھہرو ابھی دیکھو کیسی مار پڑتی ہے افسس ینکو ساز بجانا بند کیے بغیر گھوم کر ایک نگاہ غلط انداز اپنی بیوی پر ڈالتے چٹائے والے کی بیوہ خلیس طوف کی دکان کے آگے والی بینچ پر جم جاتی اور وہاں بیٹھی سنتی رہتی اس کا چہرہ دہک اٹھتا سر ایک طرف کو ڈھلک جاتا بھاری سینہ اوپر نیچے ہوتا رہتا کبرستان سے پرے کھیت اور میدان ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخ روشنی میں نہاتے ہوتے بڑے بڑے انسانی ہیولے چمکتار کپڑے پہنے اس طرح گلی سے گزرتے جیسے دریا کے بہاو کے ساتھ آ رہے ہوں ان کے چاروں طرف بچے چھٹکے ہوتے تھے ہوا میں جنون اور نشے کی سی قیفیت ہوتی مٹی میں سے میٹھی میٹھی خوشبو اڑ رہی تھی جس میں کمیلے کی چربیلی میٹھی بو ہاوی تھی خون کی بو اور سمور فروش کے اہاتوں کی طرف سے چمڑے کی نمکین اور سڑی ہوئی بو آ رہی تھی عورتوں کی ٹائیں ٹائیں شراب کے نشے میں مردوں کی غراتی ہوئے آوازیں بچوں کی تیز چیخ و پکار اور اس کے ساتھ اکارڈین کے بھاری سر یہ سب مل کر ایک جان ہو کر دھڑکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے جیسے دھرتی جاندار دھرتی زور زور سے سانس لے رہی ہو ہر چیز جو ننگی اور خردری بھی تھی وہ بھی زندگی کے حقیقت میں یقین اور ایمان پیدا کرتی تھی یہ زندگی بلکل درندوں کی زندگی اپنی نشو نما کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے اس قدر بھنائی ہوئی تھی اس تمام شور و شغب میں بعض اوقات کچھ ایسے تلخل فات سنائی دے جاتے کہ دل کو لگ جاتے اور دماغ میں بیٹھ جاتے ارے اب سب کی سب اس پر ایک ساتھ مت گراؤ باری ہی باری سے تو ہاتھ آئے گا اگر ہم خود اپنوں پر ترس نہ کھائیں گے تو کون ہم پر ترس کھائے گا ایسا لگتا ہے خدا نے عورت کو بھی بس دل لگی کے لیے پیدا کیا ہے رات قریب آنے لگی ہوا میں تازگی بڑھ گئی شور کم ہونے لگا پرچھائیاں لکڑی کے گھروں میں گھسنے لگیں اور ایسا لگا جیسے وہ گھر ان کے بھر جانے سے پھولتے جا رہے ہیں بعض بچے زیادہ قابو میں آتے جاتے زیادہ خاموش ہوتے جاتے ایفسے ینکو اس طرح غائب ہو جاتے کہ کسی نے نہ دیکھا جیسے گھل گئے ہوں چٹائے والے کی بیوہ بھی غائب ہو جاتی اور باکارڈین کی گہری آواز دور کبرستان کے کہیں آس پاس سے آنے لگتی لودمیلا کی ماں اسی طرح کمر دہری کیے بینچ پر بیٹھی رہتی نانی اممہ پڑوس میں دائی کے یہاں چائے پینے چلی جاتی دائی لمبی چوڑی عورت تھی بتق کی چونچیسی ناک اس کے چپٹے مردانہ سینے پر ایک سونے کا تمغہ لگا رہتا تھا جس پر ناک خدا قریب المرگان لکھا تھا ہمارے محلے میں سب اسے خوف کھاتے اور اسے دائن سمجھتے تھے کہا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ وہ ایک کرنل کی بیمار بیوی اور تین بچوں کو اکیلی مکان میں سے نکال لائی تھی جس میں آگ لگی ہوئی تھی نانی اممہ کی اس سے بہت پٹتی تھی جہاں گلی میں ایک دوسرے سے سامنا ہوا بس دور ہی سے مسکرانا شروع ہو گیا کسٹرومہ اور میں پھاتک سے لگی ہوئی بینچ میں لودمیلا کے پاس بیٹھ گئے چورکہ نے لودمیلا کے بھائی کو کشتی کا چیلنج دیا تھا اب دونوں خوب گتم گتہ مٹی اڑا رہے تھے ارے رک جاؤ بس کرو لودمیلا نے ڈرتے ہوئے کہا کسٹرومہ اپنی سیاہ آنکھوں کی ترچی نظریں لودمیلا پر جمائے اسے شکاری کالینین کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ ایک گڑھے ہوئے بدن کا بڑھا تھا خوب تیز آنکھیں اور اس کی بدنامی تمام بستی میں پھیلی ہوئی تھی ابھی حال ہی میں اس کا انتقال ہوا تھا لیکن کسٹرومہ کے کہنے کے مطابق قبرستان کی مٹی میں زفنانے کے بجائے اس کے تابوت کو باہر ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور قبروں سے ذرا فاصلے پر سیاہ تابوت کے پائے اونچے تھے اور اس کے ڈھکن پر سفید نقوش تھے سلیب، نیزہ، اسا اور دو ہڈیاں اور یہ سنا جاتا ہے کہ روز رات کو وہ بڑھا اپنے تابوت میں سے اٹھتا تھا اور صبح جب تک کہ مرغ بانگ نہ دے وہ سارے قبرستان میں کچھ ڈھونڈتا پھرتا تھا لودمیلا لجاجت سے بولی بھئی ایسی ڈراؤنے باتوں کا ذکر نہ کرو چھوڑو تو مجھے چھوڑکا نے لودمیلا کے بھائی سے کہا اور اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے کسترومہ کی طرف مڑ کر مزے کا خیز انداز میں بولا کیوں جھوٹ بول رہے ہو ہم نے خود ہی دیکھا کہ کبر کھوڑ کر تابوت اس کے اندر رکھا گیا اور اس کے اوپر خالی تابوت یادگار کے طور پر چھوڑ دیا گیا تھا اور یہ جو قصہ ہے کہ اس کا بھوت قبرستان میں پھیرا کرتا ہے یہ سب شرابی لوہاروں کی من گھڑت ہے کسترومہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اچھا اگر ایسا ہی آپ کو یقین ہے تو ایک رات قبرستان جا کر بسر کیجئے گا نا پھر دونوں بحث میں علج گئے لودمیلا نے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور حسرت ناک انداز میں اپنی ماں سے پوچھا اممہ کیا رات کو بھوت نکل کر گھومتے ہیں اس کی ماں کی آواز جس کی عمر کوئی بیس سال کی رہی ہوگی خوب موٹا لال لال گال ٹیلتا ہوا ادھر آ نکلا اور ہم لوگوں کی بحث سنتے ہوئے بولا اگر کوئی جا کر تابوت پر رات بھر لیٹ رہے صبح تک تو بیس کوپک اور دس سگریٹ دیتا ہوں لیکن اگر بیچ میں بھاگ نکلے تو جتنا دل چاہے گا کان مرونگا کیوں ہوتی ہے سرناٹا اور تناو کا عالم چھاگ اجلودمیلا کی ماں نے توڑا کیا ہماکت ہے بچوں سے ایسی بات کرنے کو کہتا ہے کوئی اچھا اگر ایک روبل دو تو میں کرتا ہوں چورکا نے اداسی سے کہا کسترومہ نے تذنت پوچھا اور بیس کوپک میں ڈرتے ہو اور والیوک سے کہا والیوک چلو ایک روبل لگا دو یہ جائے گا تو ہے نہیں خام خواہی شیخی بگار رہا ہے اچھا لو روبل چورکا چپ چاپ زمین سے اٹھا اور دیوار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگا کسترومہ نے انگلیاں موں میں ڈال لیں اور زور سے سیٹی بجائی لدمیلا ذرا پریشانی سے بولی ارے توبہ نہ جانے کیوں یہ شیخی بگارتا ہے سب کے سب بزدل ہیں والیوک نے کہا گلی کے دلیر شیر ہے نا پلے ہو تم سب پلے اس کے ہاتھوں یہ توہین بڑی تکلیف تہتی ہم لوگوں کو یہ موٹلا بلکل اچھا نہیں لگتا تھا ہمیشہ بچوں کو بدماشی کے لیے بھڑکایا کرتا ان کو عورتوں اور لڑکیوں کا مزاک اڑانے پر اکسایا کرتا اور جب وہ اس کے کہنے میں آ جاتے تو پھر خوب بھگتے اس کو پتھر مارتا رہتا تھا اور ایک دن روٹی کا ایک ٹکڑا کھلا دیا جس میں سوئی رکھی ہوئی تھی لیکن اس وقت چورکا کے یوں کھسک جانے سے مجھے سخت تکلیف ہوئی چنانچہ میں نے والی یوک سے کہا لاؤ مجھے ایک روبل دو میں جاتا ہوں وہ کہکہ مار کر ہنسا جیسے مجھے دھمکی دے رہا آؤ اور ایک روبل نگال کر لودمیلا کی مان کو دینے لگا میں کیوں لوں مجھے کیا ضرورت یہ کہہ کر وہ غصے میں پھنپناتی ہوئی چلی گئی لودمیلا نے بھی روبل لینے سے انکار کر دیا اس پر والی یوک ہم لوگوں کو اور بھی چھینڈ لگا میں بغیر مانگے ہی جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ نانی اممہ آگئی سب ماجرہ سن کر روبل لے لیا اور مجھ سے بڑے اتمنان سے بولی کوٹ پہن لینا اور کمبل بھی لے لینا ان کے الفاظ نے مجھے امید دلائی کہ کوئی وحشتناک بات نہیں ہوگی والی یوک نے یہ شرط لگائی کہ میں رات بھر تابوت پر یا تو بیٹھا رہوں یا لیٹا رہوں اور جو کچھ بھی ہو اس پر سے سرکو نہیں اگر بڑھا کالینین اس میں سے نکننے لگے اور تابوت جھوننے لگے تب بھی نہیں اگر میں اس پر سے کوٹ جاؤں گا تو گویا شرط ہار جاؤں گا والی یوک بولا دیکھو میں رات بھر تم پر نظر رکھوں گا جب میں قبرستان کی طرف روانہ ہونے لگا تو نانی امہ نے مجھ پر سلیپ کا نشان بنائے اور مجھے نصیحت کی دیکھ لینا اگر ایسا لگتا کہ کوئی چیز نظر آئے تو ہلنا مت بس پاک مریم کی خدمت میں دعا پڑھنی شروع کر دینا میں تیزی سے روانہ ہو گیا کہ جلدی سے اس کام کو ختم کرتا ہوں والی یوک کسترومہ اور کچھ اور لڑکے میرے ساتھ آئے جب میں دیوار پر چڑھنے لگا تو میرا پاؤں کمبل میں آ گیا اور میں گرا ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے زمین نے مجھے اچھال دیا ہے دیوار کے اس طرف سے ہنسی کی آواز آئی میرے سینے میں کھٹ سکت جیسے کچھ ہوا اور پیٹ پر تھنڈی جھر جھری رینگنے لگی لڑکھڑاتا ہوا میں اس سیاہ تابوت تک پہنچ گیا اس کے ایک طرف کو مٹی لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس کے چھوٹے موٹے پائے دکھائے دے رہے تھے ایسے لگتا تھا کہ کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی مگر اٹھا نہیں پایا میں اس کی پائنٹی پر بیٹھ گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا قبروں سے بھرے ہوئے قبرستان میں چاروں طرف مٹیالی صلیبیں خوب گھنی اگی ہوئی تھی قبروں پر چھدری گھاس نکلی ہوئی تھی اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سائے اپنے سوکھے چمرخ بازوں میں ان قبروں کو لیے ہیں صلیبوں کے بیچ بیچ میں کہیں کہیں برچ کے پودے تھے جن کی شاخیں خود مل کر الہدہ قبروں کو ایک دوسرے سے ملا رہی تھی برچ کی شاخوں کی جھالر نمہ پرچھائیوں میں سے جنگلی آگ جنگلی گھاس اگی ہوئی نظر آ رہی تھی اور سب سے زیادہ وحشتناک چیز یہی سیاہ جھاڑ جھنگار تھا ان سب کے بیچ میں گرجہ ایک دیو کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا چھوٹا سا مدھم چاند ٹھہرے ہوئے بادلوں کے درمیان چمک رہا تھا یاز کے والد وہی سڑا گوار آہستہ آہستہ چوکیدار والی گھنٹی بجا رہے تھے جب رسی کو کھینچتے تو وہ چھت کے ایک نکلے ہوئے کونے میں پھنچ جاتی ایک مختصر فریادی آواز گونج جاتی اور اس کے فوراں ہی بات اس چھوٹی گھنٹی کی بے جان گنگناہت مجھے ان کی وہ بات یاد آئی پروردگار بے خوابی سے بچائے اف کس قدر ہولناک تھی وہ رات نجانے کیوں دم گھٹا جاتا تھا ویسے شام سے سردی تھی لیکن مجھے پسینہ آنے لگا اگر وہ بڑھا کالینین اپنے تابوت میں سے نکلنے لگے تو کیا مجھے اتنی محلت مل سکے گی کہ میں دوڑ کر چوکیدار جی کے جھوپنے تک پہنچ چکوں میں قبرستان کے چپے چپے سے واقع تھا پیسیوں ہی بار ہم لوگ یاز اور دوسرے دوستوں کے ساتھ یہاں قبروں میں کھیل چکے تھے وہیں گرچہ کے پاس میری امی دفن تھی ابھی سب لوگ سوئے بھی نہ تھے بستی سے کہکوں کے چھپاکے آ رہے تھے گیتوں کے ٹکڑے سنائی دے رہے تھے اکارڈین کے چیخنے اور آہیں بھرنے کی آوازیں آ رہی تھی پہاڑوں کی طرف سے جہاں ریل گاڑی میں ریت بھری جاتی تھی یا پاس والے گاؤں سے جو کتیز زوف کا کہتا تھا لوہار میاں چوف جو ہمیشہ نشے میں دھت رہتا تھا لڑکھ راتا ہوا قبرستان کے جنگلے کے باہر برابر چل رہا تھا اور گاہ رہا تھا میں نے اسے اسی گیت سے پہچانا جو ہمیشہ وہ گایا کرتا تھا میری امی کو دیکھو ذرا یہ شرارک تو سوچو ذرا جانے اپنے کو کیا سمجھتی ہے وہ کسی عاشق کو مونہ لگاتی اپنے ابا کے پکھوے سے لگتی صدا میری امی کو دیکھو ذرا زندگی کی ان آخری اور ڈھوپتی ہوئی سانسوں کو سن کر کیسی حمد پڑتی تھی لیکن ہر بار جب گھنٹی بچتی تو سرناٹا کچھ اور بڑھ جاتا اور خاموشی اس طرح بڑھتی جا رہی تھی جیسے چڑھتا دریاء وادیوں میں موجیں مارتا چلا جا رہا ہوں اور ہر چیز اس میں غرق ہو کر غائب ہوتی چلی جائیں میری روح ڈوبتی رہی جیسے کسی نامعلوم اتھا لا متناہی گہرائی میں ڈوب رہی ہو جہاں سے صرف ستارے دکھائی دے رہے ہوں ستارے جن تک کسی کی پہنچ نہ ہو اور باقی تمام چیزیں فنا ہو گئی ہوں میں نے اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹ لیا اور پاؤں اٹھا کر تابوت پر بیٹھ گیا میرا موں گرجے کی طرف تھا اور جہاں ذرا سا ہلتا تابوت چٹراتا مٹی جھڑنے لگتی پھر میرے پیچھے مٹی میں کوئی چیز ایک دو بار گری اور اس کے بعد ایک گملہ تابوت کے پاس آکے گرا پہلے تو مجھے ڈر لگا پھر میں سمجھ گیا کہ یہ والیوک اور اس کے دوست مجھے ڈرانے کے لیے دیوار پر سے پھینک رہے ہیں اور اس خیال سے کہ آس پاس لوگ موجود ہیں مجھے تسکین ہوئی مجھے اپنی امی کا خیال آنے لگا ایک مرتبہ جب میں نے سگرٹ پینے کی کوشش کی تھی اور وہ مجھے مارنے لگیں جب میں نے کہا تھا مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا میری طبیعت ویسے ہی خراب ہے مطلی ہو رہی ہے پٹائی کے بعد جب میں تندور کے پیچھے چلا گیا تھا تو میں نے سنا کہ وہ نانی امہ سے کہہ رہی تھی ایسا پتھر دل لڑکا ہے کسی سے محبت نہیں کرتا مجھے ان کی اس بات سے بہت دکھ ہوا تھا جب کبھی امی مجھے مارتی تھی تو مجھے ان پر بہت ترس آتا تھا شرم بھی آتی تھی کیونکہ ایسا کبھی کبار ہی ہوتا تھا کہ میں ان کی دی ہوئی سزا کا سچ مچ سچ مچ مستحق ہوتا تھا اور سچ مچ زندگی میں بہت کچھ دکھ ہی دکھ تھا اب یہی لڑکے تھے جو دیوار کے اس طرف سے پتھر پھینک رہے تھے ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ قبرستان میں اس وقت اکیلا بیٹھنا ہی میرے لئے کافی وحشتناک تھا پھر بھی وہ مجھے اور درانے کی کوشش کر رہے تھے کیوں میرا دل چاہا کہ چیخ کر ان سے کہوں کمبختو شیطان کے حوالے ہو لیکن یہ بات خطرناک تھی کون جانے شیطان کو یہ بات کیسی لگے یقینا شیطان یہیں کہیں ٹہل رہا ہوگا ریت کے ذروں میں ابرک ملی ہوئی تھی اور چاندنی میں دھندلی دھندلی چمک رہی تھی ان کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ ایک بار میں دریائے اوکا پر ایک بیڑے پر لیٹا پانی کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ پانی سے ایک مچھلی یکا یک پھدک کر میری سامنے نزو کے سامنے آگئی اس نے کلابازی کھائی تو بلکل انسان کے گال کی طرح لگتا تھا پھر وہ اپنی ننی ننی چڑیا کیسی آنکھ سے مجھے تکنے لگی اور پھر دریا کی گہرائی میں اس طرح غوطہ لگا گئی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا پتہ پڑ پڑا کر غائب ہو جائے میرا حافظہ زوروں سے کام کرنے لگا تخیل طرح طرح کی خوفناک تصویریں لاکر سامنے کھڑی کرنے کی کوشش کرتا اور یاد داشت جنگی کے بھولے بسرے واقعات کو ایک پر ایک اکٹھا کر کے تخیل کے اس حملے کے آگے فصیل سکھڑی کرتی جاتی مسئلہ مجھے نظر آنے لگتا ہے کہ ایک سا ہی اپنے چاروں مضبوط پنجوں کے بل ریت پر کھٹا کھٹا چلتی میری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے تو فورا مجھے گھریلو جن کا خیال آتا وہ بھی ایسے ہی منے سے اور اجڑے بچڑے ہوتے تھے پھر یاد آتا کہ نانی اممہ کس طرح تندور کے سامنے اکڑوں بیٹھ کر پڑتی تھی میرے اچھے ننہیں بونے تیل چٹوں کا صفایہ کر دے شہر نظر سے اوجل تھا لیکن اس کے کنارے پر دور آسمان پر نور پھیلنا شروع ہو گیا تھا تڑکے کی سردھوا میرے گالوں میں چوب رہی تھی پوٹے بھاری ہو رہے تھے میں سکڑ کر بیٹھ کے آ نانی اممہ نے مجھے جگایا وہ میرے پاس کھڑی کمبل کھینجتی ہوئی کہہ رہی تھی اٹھو بیٹا بہت سردی لگ رہی ہے کیوں بہت ہولناک تھا ہاں تھا تو مگر کسی سے کہیے گا نہیں ان لڑکوں کو پتہ نہ چلنے پائے مگر کیوں نہیں نانی اممہ نے تاجب سے کہا اگر تمہیں ڈر نہیں لگا تو پھر شان ہی کیا ہم دونوں گھر کی طرف چلے وہ رستے میں پیار سے بولیں زندگی میں ہر بات کی آزمائش خود کرنی چاہیے میرے کبوتر و بوتر ہر بات خود سیکھنی چاہیے اگر انسان خود سے نہیں کچھ کچھ سیکھتا تو اسے بھلا کون سکھا سکتا ہے شام ہوتے ہوتے میں گلی کا ہیرو بن گیا ہر شخص نے مجھ سے پوچھا بہت خوفناک تجربہ تھا نا اور جب میں جواب دیتا کہ ہاں تھا تو تو سب سر ہلا ہلا کر کہتے اچھا دیکھا دکان دارن نے بڑے یقین کے ساتھ چیخ کر کہا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کالنینین کی قبر سے نکلنے والی بات سب گپ تھی اگر نکلتا تو کیا بھلا اس لڑکے سے ٹر جاتا وہ ایک جھاں پڑ مارتا تو یہ قبرستان سے دور جا پڑتا نہ جانے کہا خدا ہی بہتر جانتا ہے لودمیلا محبت اور حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ نانا اببہ بھی کافی نحال تھے کیونکہ وہ بار بار مجھے دیکھ کر کھی سے نکال رہے تھے صرف چورکا نے مو پھیلا کے کہا اس کے لئے احسان بات تھی اس کے نانی ڈائن جو ٹھہری